نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقداتم اللسانی يفقه قولی وجعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسألکا علما نافعا رزقا طویبا و عملا متقبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ الشورا مکی صورت ہے پانچ رکوات ففٹی تری آیات اور ترتیب کے اعتبار سے فورٹی سیکنڈ نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام آیت نمبر تھرٹی ایٹ میں فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورا بَيْنَهُمْ کہ ان کے معاملات ان کے فیصلے باہمی مشاورت سے چلتے ہیں اور اسی حوالے سے اس صورت کا نام زمانہ نزول اگر دیکھیں تو سورہ حامیم السجدہ کا جو متصل پیریڈ ہے اسی کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے اور مکی پیریڈ کا یہ وہ وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات نقطہ چینی تنقید مزاق اور استہزا کا سلسلہ جاری ہے تو اس صورت میں پھر ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دعوت کو قبول کرنے کی طرف قائل اور مائل کیا گیا ہے اسی طرح وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے ہوئے رضولوں کی طرف اللہ وحی کرتا رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو پیچھے بھی اللہ سبحانہ تعالی نے عقیدہ رسالت میں نبیوں کی بشریت کا تذکرہ کیا گیا قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں نبیوں کی بشریت کو ماننا عقیدہ رسالت اور عقیدہ نبوت کا ایک لازمی جزو ہے اور وہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ ایک نبی میں اور ایک عام آدمی جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے یو ہی علیکہ کہ نبی کی طرف اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے احقامات تعلیمات جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی کی جاتی ہیں اللہ ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے اور صحیح عقائد پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے وہ برتر اور عظیم ہے قریب ہے یہ کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے فرشتے اپنے رب کے خمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں آگا رہو حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے رب بغفر ورحم وانتخیر الرحیمین جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر کچھ دوسرے سرپنس بنا لیے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز کونسا مکہ مکہ اور اس کے گردوں پیش کے رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اللہ ہمیں ان میں بنا دینا رب ابنی لیے عندکا بیتن فی الجنہ اور دوسرے گروہ کو دو زخمیں جانا ہے اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار اگر اللہ چاہتا تو ان سب ہی کو ایک امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار کیا ایسے نادان ایسے ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں ولی تو اللہ ہے وہی مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور وہی ہر چیز پر قاطر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم اپنا فضل اپنی رحمتوں سے مالا مال کر کے اللہ ہمارا ولی بن جا اللہ نگران بن جا اللہ محافظ بن جا اللہ حادی ہم سب کو ہماری اہل خانہ کو بہترین ہدایت عطا فرما تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے وہ ہی اللہ میرا بھی رب ہے اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں نے رجوع کیا اللہ ہم سب کو ہر خالت میں خوشی میں غم میں دکھ میں پریشانی میں اپنی ہی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما آسمان اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں سے بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے اور اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں جسے چاہتا ہے قلعہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلہ دیتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہے اللہ تو رازق ہے اے رازق اے رزاق رزق کی کنجیاں تیرے قبضے میں ہیں ہم سب کو عزت سے عبرو سے سہولت سے رزق خلال عطا فرما اور اس میں توقل اور قنات عطا فرما اس نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نو علیہ السلام کو دیا اور جسے اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی اس تحقید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ یہی بات یہی بات ان مشرقین کو سخت ناغوار ہوئی جس کی طرف ہم نے انہیں دعوت جس کی طرف تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے ہو اللہ جسے چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ ہمیں تھام لے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اللہ اپنا بنا کے اپنی طرف آنے کا راستہ عطا فرما اللہ ہدایت عطا فرما ایمان عطا فرما اس میں استقامت عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنا بنا کے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں تو ہم سے راضی ہو جائے اللہم حاسب نہ حساب یسیرہ جو لوگوں میں تفرقہ رونما ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہے کہ ان کے پاس علم آ چکا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے فرقہ واریت دین کے احقامات آ جانے کے بعد صاحبِ علم لوگ کرتے ہیں یاد رکھئے کہ فرقہ کوئی لا علم اور جاہل نہیں بناتا علم آ جانے کے بعد فرقہ واریت محض اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا کے اپنی دنیاوی مفادات حاصل کرنے کی غرض سے حیرس خوص لالچ میں اور دوسروں پر زیادتی کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے اللہ نے فرمایا اگر تیرا رب پہلے ہی نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی کر دیا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا کن کا؟ فرقہ کرنے والوں کا اور فرقہ واریت کرنے والوں کا اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں وہ اس کی طرف سے بڑے استراب انگیز شک میں پڑے ہیں فرقے بنتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگ قرآن اور خدیث میں شک و شبہت کا شکار ہوتے ہیں تو آگے آیت نمبر پندرہ میں اللہ فرما رہا ہے چونکہ حالت یہ پیدا ہو چکی ہے کیا حالت پیدا ہو چکی ہے؟ کہ اللہ نے حقی تعلیمات قرآن اور خدیث کی تعلیمات نازل کر دی ہیں لیکن لوگ ان کا علم آ جانے کے بعد فرقے بنا رہے ہیں گروہ دھڑے لوبیز بنا رہے ہیں تفارقہ بازی کر رہے ہیں جدہ جدہ ہو رہے ہیں اپنے اوپر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے اور اپنی ڈیڑی ان کی مسجدیں بنانے کے لیے اور دنیاوی مفاتات حاصل کرنے کے لیے تو چونکہ یہ فرقے کی حالت پیدا ہو چکی ہے تو اس فرقہ واریت کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسوں سے ہمیں بھی بتایا جا رہے ہیں اس حالت میں اب کیا کرو اب تم تم اسی دین کی طرف دعوت دو فرقہ واریت کی ہوا کو اس کی آگ کو شلو کو بجھانے کیلئے کیا کرنے قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینی ہے اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا وہی طریقہ ہے جو پیچھے بھی ہم نے بھی پڑھاتا فرقے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی رسی کو قرآن اور حدیث کو تھام لو اور فرقہ واریت نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو فرقے بنانے والے دھڑے بنانے والے گروہوں بنانے والے مسلمانوں کی طاقتوں کو قوتوں کو منتشر کرنے والوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو ان سے کیا کہو اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے اس پر میں ایمان لائیا ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں یا فرقہ واریت کی ہوا کو ختم کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو تھامنا ہے اسی کی دعوت دینی ہے اس کے علاوہ کسی اور کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی اور سب کے درمیان انصاف کرنا ہے یاد رکھئے گا فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے حکمت سے ڈیفرنسز آف اپینین کو ہائی لائٹ نہیں کرنا ڈیفرنسز کو مگنیفائی نہیں کرنا کیا کہنا ہے کہنا ہے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے کومن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے بہمی چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل کی نکتہ چینیاں کرنا تنقید کرنا ایک دوسرے کے درمیان رکھنے ڈالنا جو ڈیفرنسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کو مگنیفائی کر کے فرقہ واریت کو بڑھانا نہیں ہے بس اوقات لوگ فرقہ واریت کو محسوس کر کے آپس میں ڈیفرنسز اور اختلاف رائے کو بڑھا کے اس فرقہ واریت کی آگ کو اور بڑھکانے کا معاملہ اختیار کرتے ہیں فرقہ واریت کو نا پسند کر کے اس کے فرقوں کو اس کے فرقوں اور ڈیفرنسز کو ہائی لائٹ کر کے اس کے شولوں کو اور نہیں بڑھکانا بلکہ حکمت سے محبت سے انصاف سے قرآن اور حدیث کی رسی کو تھام کے حکمت اور دانائی سے کامن پوائنٹس کو خائلائٹ کر کے یہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے رہے تم بھی قرآن پڑھنے والے ہو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تم بھی کلمہ گو ہو ہم بھی کلمہ گو ہیں ہم جو علامہ اقبال نے طریقہ سکھایا حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک ایک ہو مسلم حرم کی پاس باننی کے لیے ہمارا سب کچھ ایک ہے چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل کوئی ہاتھ اوپر بانتا ہے کوئی نیچے بانتا ہے کوئی اونچی آمین کہتا ہے کوئی نیچی آمین کہتا ہے ان چھوٹے چھوٹے مسائلز کو ہائلائٹ نہیں کرنا ان کو مینگنفائی نہیں کرنا ان کو ان کو بڑھا کر کے فتنوں کو بڑھانا نہیں آپت میں دشمنی اور عدابتوں کو بڑھا کے گردنے کارڈ کے ایک دوسرے کی مسجدوں میں بم دھماکے کرنے تک معاملہ نہیں پہنچانا بلکہ ڈیفرنسز آف اوپینین اور اختلاف رائے کو اگنور کرنا ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں اور وہ جو علامہ اکبار نے فرمایا یوں تو تم مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کو چھو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو یہ مسلمان ہے یہ اندازیں مسلمانی ہیں اللہ ہمیں ڈیفرنسز آف اوپینین کو چھوٹا کرنے اور حکمت اور دانائی سے فرقہ واریت کہ ان بھڑکتے ہوئے شولوں کو بجھانے میں اپنا مصبت اور پوزیٹیو کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ان کو کہو اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ہمارے عمال ہمارے لیے ہیں تمہارے عمال تمہارے لیے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان تم بھی حاملانے قرآن ہم بھی حاملانے قرآن تم بھی اللہ کے آگے جھکتے ہو تم بھی حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے ایک روز ہم سب کو اللہ سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جاننا ہے اللہ کی دعوت پر لبیق کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیق کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہیں اور ان پر اس کا غزب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کی گھڑی قریبہ لگی ہو جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کی جلدی مچاتے ہیں اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈڑتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے خوب سن لو جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبرتست ہے جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس دنیا سے غنی اور بے پرواہ کر کے فکر آخرت سے آشنا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفیل آخرت قصنا وقینا عذاب النار کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک کے خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے نوعیت دین رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر لیا جس کا اللہ نے ان کو اذن نہیں دیا اگر فیصلی کے یہ بات تین نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا فیصلہ ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا یقین ان ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کہ انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کے رہے گا بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے اللہ ان میں بنا دے اس کا حرصتہ فرما دے وہ جو کچھ بھی چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے کون پائے گا اپنی من پسند زندگی اس کو ملے گی جو رب پسند زندگی گزارے گا جو رب پسند زندگی گزارے گا اس کے لیے ہے من پسند آخرت اور جو من پسند زندگی گزارے گا اس کے لیے ہے نا پسند آخرت یہی بڑا فضل ہے کہ کسی کو من پسند زندگی مل جائے یہ ہے وہ چیز جس کی خوشکبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے کن کو جنہوں نے مان لیا ہے اور مان کے کیا کیا ہے نیک عمل کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کسی حجر کا طالب نہیں البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں خوب اضافہ کر دیں گے بشک اللہ قفور اور شقور ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ بہتان گھر لیا اللہ چاہے تو تمہارے دلوں پر مہر کر دے وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر کے دکھا دیتا ہے اللہم ارنالحق حق ورزق نتباعا اللہم ارنالباطل وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے وہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درقزر کرتا ہے اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتتوخرین حالانکہ تم سب لوگوں کے افعال کا اسے علم ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے اگر آپ دیکھیں تو قرآن اور قرآن کی آیات میں کتنا ربط ہے کل ہی توبہ کی بات ہوئی دعا کی بات ہوئی اور آج پھر اس کا تذکرہ رہے انکار کرنے والے جو انکار کرتے ہیں تو ان کے لئے دردناک سزا ہے کس چیز سے انکار کرتے ہیں توبہ کرنے سے انکار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا تھا نا ملم یا طبفہ علائے کا حموز و عالمون کہ میں نے تو ان کے لئے توبہ کا در کھلا رکھائے کہ آؤ اپنے گناہوں کی ساری بکشش کا پروانہ حاصل کرو لیکن وہ توبہ نہیں کرتے تو پھر وہ بہت بڑے ظالم ہیں اور پھر جو دعا کا انکار کرتے ہیں دعا کا انکار کرتے ہیں اور رحمان رب جس دعا کے نام ماننے سے روٹ چاہتا ہے تو وہ بہت بڑے ظالم ہیں اگر اللہ اپنے بندوں کو سب کو کھلا رز دیتا تو زمین میں تو سرکشی کا توفان پیپا کر دیتے وہ کہتے ہیں اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا مگر وہ ایک حساب سے جسے جتنا چاہتا ہے ناصل کرتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میں برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی قابل تعریف ولی ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں وہ جب چاہے انہیں اکھٹا کر سکتا ہے تم پر جو مسئیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے اور ویسے سب پر نہیں آتی بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے یہ تصور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بہت دفعہ بیان کرتے ہیں کہ تکلیف تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے غزوہ بدر میں بھی غزوہ اخد میں بھی جب مسلمانوں پر اتنی بڑی تکلیف آئی تھی تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ کہا تھا صحابہ اکرام کو اللہ کے اتنے محبوب اور پسندیدہ مجاہدی نے اسلام کو بھی کہا گیا تھا کہ یہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے تو لہٰذا یہ بات ہر تکلیف کے آنے پر شرح صدر ہونا ضروری ہے کہ جب تکلیف آئے تکلیف امتحان کے پرچے ہیں آزمائشیں ہیں اللہ پرکتا ہے تکلیفیں دے کر تو ہر تکلیف کے پرچے کو حل کرنے کے طریقے جو ہم مختلف مقامات پر گاہ کے بگاہ کے دیکھتے رہے ہیں تو تکلیف کے آنے پر یہ رویہ بھی اپنانا لازمان ضروری ہے کہ یہ سوچا جائے کہ میں نے کچھ کمی کچھ کتاہی کچھ نافرمانی کچھ گناہ کچھ اللہ کی ناراضگی کا کام کیا کچھ رب ناپسند کام ہوئے جس سے رب ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے یہ سوچنے کے بعد اپنے گناہوں کا اطراف کرنا پھر اللہ سے بکشش ندامت اور پشیمانی سے بکشش اور استغفار کرنا ہر تکلیف کے آنے پر بکشش اور استغفار کا طلب کرنا اس کو اپنا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو اپنے لیے لازم کرتا ہے اللہ اس کو سکینہ دیتا ہے اللہ اس کو سکینہ دیتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی تو مشکلات کے آنے پر سکینہ کے لیے تکلیفوں سے نکلنے کے لیے رزق پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے اور اس امتحان کے پرچے میں کامیاب ہونے کے لیے اس تغفار کو لازم کرنا ہے لیکن ہمارا دین جو ہے وہ اعتدال سکھاتا ہے دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے تکلیف کے آنے پر جہاں یہ سوچنا ہے کہ یہ کچھ ناراضگی کا کام ہوا ہے اللہ ناراض ہو گیا وہاں پہ اگر یہ بہت زیادہ سوچیں گے تو مایوسی اور ناومیدی بھی ہوگی تو لہٰذا تکلیف کے آنے پر دونوں روئیے سوچنے ہیں ایک تو یہ کہ کمی کتاہی ہوئی اس لیے استغفار کریں روٹھے رب کو رازی کریں لیکن مایوسی سے اور ناومیدی سے بچنے کے لیے یہ بھی سوچنا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ رب کی ناراضگی کی علامت ہے یہ تکلیف این ممکن ہے کہ اللہ مجھ سے رازی ہے اللہ مجھے تکلیف کے ذریعے آزما کر میرے گناہوں کو جھاڑ کے مجھے اپنے محبوب بندوں کے صف میں شامل کرنا چاہتا ہے تو دونوں روئیے سوچنے ضروری ہیں دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے تم زمین میں اپنے خدا کو آجز کر دینے والے نہیں ہو اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ زمین کی پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو قمال درجہ کا صبر اور شکر کرنے والا ہے یا ان پر سوار ہونے والے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چندھی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں غرق کرتے اس وقت ہماری آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو پتا چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں اللہ سبحانہ تعالی جہازوں کا تذکرہ کریں کہ سمندر کے سینوں پر یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں اللہ اپنی طاقت اپنی قوت اپنی اپنی جو خیب وہ کرشمیں اور موجزات کا تعارف فرمارے اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کوئی جہاز سمندر کے سینے پر ہواہیں چلیں جس طرح بھی چلیں مشینری سے چلیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتے سب چیزیں اللہ کے حکم اللہ کے ازن اللہ کی مرضی پر اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی تقبر کو نہ پسند کرتا ہے مجھے یہاں پر وہ ایک جہاز کا تذکرہ یاد آ رہے وہ جہاز بنایا گیا جس کا نام انہوں نے ٹائٹینک رکھا ایک بہت بڑا لیکشری لائنر بنایا گیا اور پورے تقبر اور گھومنڈ سے انہوں نے اتنا بڑا سب وہ ٹائٹینک بنایا اور اس کا نام ٹائٹینک انسنکیبل رکھ دیا کہ یہ تو دوب ہی نہیں سکتا یہ تو غرق ہی نہیں ہوگا کوئی طاقت اس کو ڈوب ہو نہیں سکتی یہ تقبر ہی تو اللہ سبحانہ تعالی کو پسند نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی کے وہ الفاظ ہے نا کہ کبریائی میری ردہ ہے جو مجھ سے میری ردہ چھینے گا میں اس سے انتقام لوں گا یہ ٹائٹینک دا انسنکیبل جب بنایا گیا تو کیا انجام ہوا اس کی پہلی ہی اس کی پہلی ہی جو اس کو نکالا گیا اس کی جو میڈن ہوائش تھی وہ تھوڑی دیر کے بعد لانچ کرنے کے بعد کیا ہوا اس کے اندر ایک رخنا آگیا اور ایس او ایس کی آوازیں آنے لگی میڈے میڈے کی کولیں آنے لگی اور یہ غرقاب ہو گیا یہ ڈوب گیا اور متقبرین کو کوئی نہ بچا سکا اللہ ہمیں عادی اتا فرما ہمیں ان کے ساری کی توفیق اتا فرما اور اللہ تقبر کو کھرچ کھرچ کے وہ تقبر جس کا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں ہوا تو کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں اس تقبر کو نکالنے کی توفیق اتا فرما جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے اور جو اللہ کے ہاں ہیں وہ بہتر ہے اور پائیدار ہے اللہ اس بہتر اور پائیدار کا حرص اور شوق اور ایمان اتا فرما وہ ان لوگوں کے لیے ہے توقل ضروری ہے ایک روخانی عبادت ہے اور یہاں پر توقل کرنے والوں کی صفات بتائی جارہی ہیں توقل کرنے والوں کی پہلی صفت کیا ہے والذینہ یجتہ نبونہ وہ لوگ جو اشتناب کرتے ہیں کس سے قبائر اسم بڑے بڑے گناہوں سے اشتناب کرتے ہیں توقل اور کبیرہ گناہوں سے اشتناب کا اپس میں کیا تعلق ہے چولی دامن کا ساتھ ہے یاد رکھئے گا گناہ کرنے والے ادم توقل کا شکار ہوتے ہیں گناہ کوئی کرتا کیوں ہے کوئی سود کھاتا ہے بیمانی دھوکہ فراڈ غصب غبن کرتا ہے رزق غرام کماتا ہے اسی لیے تو کرتا ہے کہ اس کو اللہ پر توقل نہیں ہوتا اس کو رازق پر توقل نہیں ہوتا کہ اگر میں حلال طریقوں سے کمانے کی میند اور کوشش اور صحیح کروں گا تو وہ رازق مجھے پھر بھی دے گا جس کو اللہ کی پہچان اور اللہ پر توقل نہیں ہوتا وہی کبیرہ گناہ کرتا ہے کبیرہ گناہ کون سے ہے کبیرہ گناہ کوئی ایک پوری فہرست یاد کرنا یا ایک فہرست کو سمجھنا ضروری نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر کبیرہ گناہ کی فہرست بتائی اور تذکرہ کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ کی فہرست نہ بتا دوں آپ نے فرمایا اللہ کو شریک کرنا والدین کو ستانا اللہ نے سب سے بڑے گناہ کی فہرست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ والدین کو ستانا اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول ازور قول ازور شہادت ازور جھوٹی بات جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی اسی طرح آپ نے ایک جگہ فرمایا کیا میں تمہیں حرام کرتا گناہ ہو کی فہرست نہ بتا دوں یہ سب کبیرہ گناہ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ماں کو ستانا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا بیکار کی لا یعنی گفتگو کرنا اور حرص اور بخل کرنا تو مختلف موقعوں پر کبیرہ گناہ مختلف بتائے گئے ہیں لیکن میں آپ کو پانچ پیمانے بتا دیتی ہوں اس پر اگر پاک کرے گا تو یہ پانچ باتیں جہنم حدود اللہ حرام لانت اور اللہ کا یہ کہنا کہ اللہ نہ دیکھے گا نہ گناہ سے پاک کرے گا تو وہ عمل کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آ جائے بھروسہ کرنے والوں کی توقع کرنے والوں کی پہلی صرف تو یہ کہ وہ بڑے گناہ سے بچتے ہیں پھر وہ بے خیائی کے کاموں سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو معاف درگزر کر دیتے غصہ آنے پر معاف کرنا اور انتقام نہ لینے کا بھی توقع کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے ایک شخص جس کو غصہ آئے اور وہ انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کرتا دلقہار جابر رب جیسا انتقام لے سکتا تو جس کو اللہ کی پہچان اور حق پر اس کے عدل پر توقع ہے وہ کی معاف کرتا ہے جو اپنے رب کا حکم مانتے اللہ کی اطاعت بھی وہی کر سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتے ہوئے جسمانی آج جو ساری کی ساریاں نماز کی ادم ادائیگیاں ہیں اور جو باج مات نماز کی کتہیاں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ کاروبار ہیں بزنس ہیں ٹریڈز ہیں سیمینارز ہیں کانفرنس ہیں ٹیوشن سینٹرز میں کلاس چل رہی ہیں جن کو اللہ پر توقع ہے وہ ان تمام موقعات میں بھی نماز قائم کرتے اور اپنے معاملات آپس کے مشاورت سے چلاتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی رزق کو نے دیا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رام میں خرچ بھی وہی کر سکتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ کی حدیث کے الفاظ پر یقین ہے کہ قسم ازاد کی جس کے ہاتھ نے میری جان ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا تو جس کو پتہ ہے کہ اللہ نے ساتھ دیتیاں کرتے ایسے لوگوں کی لیے دردنا کذام ہے البچہ جو شخص سبر سے کام دے گا اور درگزر کرے گا تو یہ بڑی علو العزمی کے کاموں میں سے ہے جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دیں اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے باد نہیں اللہ اختنصرات تم دیکھو گے جب ظالم عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کا کوئی راستہ ہے اور تم دیکھو گے جہنم جب سامنے لائی جائے گی تو زلط کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اللہ اس دن کی زلط اور رسوائیوں سے بچا لینا اللہ تو نے دنیا میں بھی زلط اور رسوائی سے بچا کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا اللہ اس دن کی بھی زلط سے بچانا اس کو نظر بچا کے کنکھیوں سے دیکھیں گے اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائی تھے کہیں گے واقعی اصل زیاکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا خبردار رکھو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں جسے اللہ گمراہی میں پھینک دیں اس کے لئے بچاؤ کی کوئی نے والا ہوگا اب اگر یہ لوگ مو موڑتے ہیں تو ہم نے تم کو ان پر نگیبان بنا کر تو نہیں بھیجا تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس سے اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مسئیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت نشکرہ بن جاتا ہے اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا چلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے اولاد اللہ کی نعمت ہے امانت ہے بہت بڑا امتحان ہے اللہ آزماتا ہے کسی کو صرف بیٹیاں دے کر اولاد نرینہ سے بیٹوں سے محروم کر اللہ آزمان لیتا ہے کچھ والدین کو بیٹے نہیں دیئے صرف بیٹیاں دی ہیں کیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے تم بیٹیوں سے قراہت نہ کرو ان کو برا نہ سمجھو دیکھو میں بھی تو بیٹیوں کا بابو میں بھی تو اولاد نرینہ سے محروم کیا گیا ہوں کیا ان کو اللہ پر توقل رہتا ہے کیا ان کو یاد رہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹی تو رحمت ہے جس گھر میں اترتی ہے اس کمزور بچی کے سر پہ ہاتھ پھیڑتے اور کہتے کمزور جان جو کمزور جان کرتا ان سے محبت کرتا ان کی تربیت کرتا جوان ہو جاتی ہیں تو ان کا نکاح کر دیتا ہے تو اس کو حرس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دو انگلیوں کی طرح ملنے کا جسے چاہتا لڑکے دے دیتا بیٹیوں کی رحمت سے محروم کرتے صرف بیٹے دے کے آزمات ہاں بیٹے دے کے آزمات ہے وہ کچھ خواتین کو ماں کو آزمات لیتا ہے کہ بیٹوں کی ماں ہیں اس کی بیٹیاں نہیں ہیں جب دوسروں کی بیٹیاں بہوے بنا کے اپنے گھروں میں لائے گی تو کئی جابر ظالم ناغن تو نہیں بن جائے گی دوسروں کی بیٹیوں پر اپنی تو ہے ہی نہیں ہے بیٹیوں کا دکھ تو سمجھتی نہیں ہے اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میں ظلم کروں گی تو میری بیٹیوں پر بھی کوئی ظلم کرے گا تو لاعولاد ہونا بہت بڑی آسمائش ہے لیکن یاد رکھئے گا اللہ حقیم اور اس کے فیصلوں میں حکمت اور خیر ضرور کار فرما ہوتی ہے اللہ کے اس حکم میں آپ دیکھ لیجئے اگر حضرت آسیہ بانج نہ ہوتی لاعولاد نہ ہوتی تو کیا خیال ہے حضرت موسیٰ کو اٹھاتی ان کو گود لیتی کلیم اللہ ان کے محل میں پرورش پاتے اور پھر کیا صاحب ایمان ہوتی مومنہ بنتی اور وہ چار کامل خواتین کی فصف میں ان کا نام صفح اول میں آتا اللہ کے ہر کام میں کوئی خیر اور حکمت ہے اور ویسے اولاد اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت نعمت عزمہ ہے یہ تو بلی اللہ دن کا ذری تن تو یہ دعا یہ دعا اولاد تو ایسی چیز ہے جو نبی دعا مانگتے پھرتے ہیں اولاد کے لیے اولاد وہ نعمت ہے جو دلوں کی بہار ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمارے گھروں کی رونک ہے ہمارے آنگھنوں کی خوشی ہے ہمارے بڑھاپے کی ٹیک ہے ہماری زندگی کی معاون اور مددکار ہے لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ یاد رکھئے گا اولاد ایک بہت بڑی آسمائش اور امتحان بھی ہے کہ امتحان ہے این ممکن ہے کہ ایک شخص اس سے قیامت کے دن یہ سوال ہو جائے ہم اولاد مانگتے بھی ہیں اولادوں سے پیار بھی کرتے ہیں لیکن ان اولادوں کو سامنے رکھ کے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور ہی پوچھا کرے کیا میں نے ان سوالوں کی تیاری کر لی قیامت کے دن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور یہ سوال ہو گیا میں نے تمہاری گود میں سکھی سالم تندرست ان کو صرف اپنا فرما بردار اور عطا گزار بنایا یا اللہ کا فرما بردار اور عطا گزار بنایا بتاؤ کیا تم نے ان کو اپنا اور اہل خانہ کا خدمت گزار بنایا یا اللہ کے دین یا اللہ کے بندوں کا خدمت گزار بنایا تو کیا میں نے اور آپ نے سوال تیار کر اللہ اس اتنے بڑے اور مشکل امتحان کے پرچے میں ہماری مدد اور رہنمائی فرما ہمارے لئے آسانیہ فرما اولاد اور اولاد کی تربیت اور حقوق کے حوالے سے اگر میں جامعے سے کچھ بات کروں کیونکہ یہ بہت اہم ہے اولاد کے ہونے پر کیا کرنا ہے ان کے کیا حقوق ہے والدین کے کیا فرائز ہیں ہمارے کرنے کی کیا انداز ہونے چاہیے حمل میں سبر سبر شکر ذکر حمل میں قائم رکھیں وضائے حمل میں بھی سبر شکر ذکر دعائیں اس موقعوں پر قبول ہوتی ہیں اور پھر وضائے حمل کے بعد وہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا انی ععیزوہ بکا وزریتیہ من الشیطان الرجیم تاکہ اولادیں اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ شیطان مردود کے چنگل سے آزاد ہو جائیں بچ جائیں محفوظ ہو جائیں ولادت کے وقت کی یہ دعا ہے سورہ لمران میں یہ بات ہوئی اور پھر اس کے بعد بچوں کی ولادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے کیونکہ یاد رکھئے گا کہ بچوں کی ولادت کے بعد ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کا سارے کا سارا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کی تعلیمات اور قرآن کی حقامات کے مطابق ہو وہ جو توفہ اللہ نے ہمیں دے دیا اب اس اللہ کی نعمت کی عملی شکر کے لیے ہم اس کو رب پسند زندگی کی طرف مائل گائیں گے اور رب پسند طریقے سے اس کے سارے معاملات کریں گے بلادت کے بعد تحنیق کرنا جسے ہم گھٹی کہتے ہیں کسی نیک کسی سوالش شخص کے ساتھ کے ہاتھ سے جو ہے وہ میٹھی چیز کھلوانا اور اس وقت باعث سے برقت اس کی ہدایت اور رہنمائی کی دعا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور پھر اس کے بعد پسندیدہ ہے کہ ساتھیں دن تک کوئی نام رکھ لیا جائے اور خدیث کے الفاظ ہیں کہ والدین کے اوپر اولاد کا حق ہے کہ کوئی اس کا اچھا سا نام رکھا جائے اور اچھا نام یہ ہے کہ جس کے معانی اچھے ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ اللہ کا بندہ یہ نام بہت پسند ہے اور پھر اس کے بعد ساتھیں دن کے کرنے کے کام جو ہیں اس کا سر منڑوایا جاتا ہے اور بالوں کے بزن کے برابر چاندی جو ہے اس کو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے عقیقے کے حوالے سے ساتھیں دن میں سنت ہے یہ ایک منڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے لیے بھی جب کیا تو ایک منڑا قربان کیا تھا لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک منڑے کا تصور عقیقے میں نہیں ہے یہ ساتھیں دن کو ہو جائے تو ٹھیک ہے یا چودویں یا اکیسویں دن کو ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد یا اس کے علاوہ وہ ایک صدقہ تو ضرور ہوگا لیکن عقیقے کی سنت سے محروم رہیں گے اور یہ یاد رکھئے گا حدیث میں الفاظ ہیں کہ ہر آنے والے بچے کی جان اس کے عقیقے کے عوض رہن ہے اور یہ بھی حدیث ہی کا مفہوم ہے کہ عقیقہ یہ جو صدقہ بکرے کی شکل میں کیا جاتا ہے یہ زچہ اور بچہ یعنی ماں اور بچہ جس تکلیف میں سے گزرا ہے اور جس خطرناک مرخلے میں سے گزرا ہے اس کے لئے صدقہ ہے تو یہ عقیقہ ہے اور پھر بال کتربانے بال منڈوانے اور عقیقے کے علاوہ پھر خطنا لڑکوں کے حوالے سے یہ سنت کی تاقید ہے ساتھویں دن اگر صحت اجازت دیتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کا نام رکھ لیا جائے گا تو یہ وہ کرنے کے کام ہیں جو ان ساتھ دنوں میں کیے جائیں گے ساتھویں دن تک یہ کام جو ہیں وہ کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد اگلا کام جو بہت اہم ہے اور پہلے دن سے ہی ہے کہ ساری کی ساری ماں امیر ہیں غریب ہیں چھوٹی عمر کی ہیں بڑی عمر کی ہیں جس بھی کیفیت اور حالت میں ہیں پڑی لکھی ہیں انپڑ ہیں ورکنگ ہیں نون ورکنگ ہیں وہ ساری کی ساری ماں اپنے بچوں کو دو سال تک کامل دور پلائیں حکم خدا بندی ہے فریضہ دین ہے ماں کا فرض ہے بچے کا حق ہے عجر دیکھ لیجئے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ماں جو بچے کو دودھ کا پہلا گھونٹ پلاتی ہے اس کے عوض اس کو ایک جان کو زندگی بخشنے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے لیکن آپ نے کچھ خواتین دیکھیں تھی جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہتے وجہ پوچھی گئی یہ وہ تھی وہ اپنی اولادوں کو اپنے دودھ سے محروم کرتی تھی اپنے پروفیشن کی وجہ سے جاب کی وجہ سے اپنی ترقی کی وجہ سے اپنی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آزادی کو سوشل لیبرٹی کو قائم رکھنے کے لیے جو بھی اللہ عالم یا سستی یا قاہلی کی وجہ سے بہرحال یہ وہ ان کی سزا ہے اور پھر رضاعت کے بعد جو اگلا ماں باپ کے لیے ایک فرض ہے وہ بچوں کی حفاظت کرنا بچوں کی حفاظت کرنا ارے بچوں کی حفاظت تو جانور بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں وہ چڑیا یا وہ ایک مرگی جو ہے اس کے چودے جب چل پھر رہے ہوتے ہیں اور اگدم سے وہ ایک چیل آتی ہے تو وہ کیسے کٹ کٹ کرتی ہے اور بچوں کو اپنے پروں تلے جو ہے وہ جمع کر لیتی ہے وہ سمندر میں ایک فش ہے جس کو ہم پفر فش کہتے ہیں ذرا سا وہ کوئی خطرہ بھاپتی ہے تو وہ ایک آواز نکالتی ہے اور اپنے بچوں کو مو پھولا کے ان کی صوبت ان کا محول ان کی انوائرمنٹ ان کے یارانیں ان کی دوستیاں ان کی میفنیں جہاں وہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں شیطان وہ جو اتنے اتنے بڑے اپنے الیگیٹر کے جبڑے کھول کے بیٹھا ہوئے ان اولادوں کو نگل لینے کے لیے اس کی حفاظت کرنی ہے ان اولادوں کی وہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ کیا سن رہے ہیں کن سے دوستیاں ہیں کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں ان کو وقت دیں ان کو توجہ دیں ان کے ساتھ قریب ہو جائیں ان کے ساتھ بانڈ بنائیں ان کے ساتھ آج کے دور میں باپ اپنی زندگی میں مست ہے ماں اپنی کمیٹی پارٹیوں میں گھوم رہی ہے پتہ ہی نہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے دماغوں کی فیکٹریوں میں چل کیا رہا ہے حفاظت کریں ان کے اخلاق کی ان کی معاملات کی ان کی ایتھکس کی پھر ان کی پاکی اور تحارت بچوں کی پاکی اور تحارت کا اتمام کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری آپ نے دیکھیں نہیں ایک بلی جو ہے وہ اپنے بچوں کو چاٹ چاٹ کے صاف کر رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کو صاف سترا رکھنا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو واش روم کے آداب ان کو پاکی تحارت کے اس تنجہ کے آداب سکھانے یہ ماں کی ذمہ داری ہے بڑے بالی ہو جاتے ہیں تو ان کو غسل کے طریقے سکھائیں اور میں آپ کو بتاؤ کہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ بیٹا بالی ہو جاتا ہے تو اس کو غسل کا طریقہ ہی نہیں بتایا جاتا ہے بس اوقات ماں کو باپوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے حیاء آ رہی ہوتی ہے یاد رکھئے کہ شرم کے معاملات میں کوئی شرم نہیں ہے اور پھر ہمارے معاشرے کا نا سب کچھ ہی الٹ جن چیزوں پہ شرم اور حیاء آنی چاہیے اس پہ حیاء آتی نہیں ہے لاؤنجز میں بیٹھ کے ٹی وی ڈرامے اور قصے وہ فضول قسم کی فلمیں اور ناچ گانا اکٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہوئے شرم آتی نہیں ہے اس کاراج کی کی فلمیں دیکھتے ہوئے شرم آتی نہیں ہے اور ان باتوں کو کھول کے بیان کرتے ہوئے شرم آ جاتی ہے تو ان کو پاکی کے تحارت کے یہ سارے طریقے سکھانا والدین کی ذمہ داری اور پھر ان کو علم دے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بہترین تحفہ جو والدین اپنے اولاد کو دے سکتے ہیں وہ علم ہے اور اس علم میں سے سب سے پہلا علم اللہ کی پہچان اللہ کی پہچان اس کی ذات اس کی صفات اس کی وحدانیت کے شکل میں اس کی پہچان کروائیں اللہ کی محبت ڈالیں ان کے دلوں میں اللہ کو بطور اپنا محسن ماننے کا ان کو ذہن ان کی طرف قائل کریں اور پھر حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی محبت ان کی عقیدت ان کا عدب ان کا احترام اور ان تمام چیزوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع سکھائیں اولادوں کو اتباعِ سنت جو ہے وہ سکھائیں اولادوں کو چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں کھانے کی پینے کی سونے کی جاگنے کی واش روم جانے کی مام بچے کے ساتھ وہ واش روم جا رہے ہیں ہاتھ پکڑ لیں نہیں بیٹا پہلے الٹا پاؤں اندر رکھنا ہے یہ دعا پڑھنی ہے پھر ادھر یہ پاؤں رکھنا ہے کیوں اممہ ایسے کیوں کرنا ہے پہلے کرتے میں سیدھا بازو کیوں ڈالنا ہے پہلے جوتے میں سیدھا باؤں کیوں ڈالنا ہے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے یہ وہ چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں ہیں جو انشاءاللہ ان کے مزاج میں راسخ کرنی مجھے اور آپ کو ضروری اور میں تو کئی دفعہ اس کی مثال ایسے دیتی ہوں کہ it is just like جیسے بچے کو مونٹسری کے اندر ABC سکھاتے ہیں اور کچھ ہی سالوں کے اندر وہ ABC پڑھنے اور لکھنے والا بچہ جو مشکل سے وہ پہلے لکھتا اور پڑھتا ہے تھوڑی دیر کچھ سالوں کے بعد وہ بڑی بڑی comprehension سمجھتا ہے لکھتا ہے اور ایسے لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے وان ٹو تری لکھنے والا تھوڑے ہی سالوں میں بڑے بڑے ٹرگنومیٹری کی اور لاغریدمز کے سوال کرنے والا ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہم ان کی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں رائج کریں گے تو جب وہ بالک اور جوان ہوں گے تو بڑی بڑی سنتیں بھی آہستہ آہستہ نہیں بڑی آسانی سے ان کی زندگی میں رائج ہو جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ان کو صحابہ اکرام کا تعریف کروائیں انمتہ الہیم کی دعائیں جو مانگتے ہیں انمتہ الہیم کی زندگیوں کا تعریف کروائیں ان کو کس سے سنائیں ان کو کہانیاں سنائیں ارے زندگیاں گزر گئیں بچوں کو بیڈ ٹائم سٹوری سناتے ہوئے اسپس فیبل سناتے ہوئے سب نکال دیجئے خلاص وہ سنڈریلا وہ سنو وائٹ وہ رپونزل وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی کہانیاں وہ سب نکال دیجئے بچوں کی زندگی میں سے ان کو حضرت امی سلیم کی حضرت انس کی حضرت امی امارہ کی روطہ دے حضرت اسمہ بنت بکر کی روطہ دے حضرت صفیہ کی روطہ دے سنائیں ان کو مہات المومنین کی قصے سنائیں تاکہ وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا کبھی یہ نوجوان مسلم تدپر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا تو اس قوم کا اسلام کی تاریخ مسلم سیروں کا تعارف کروائیں تاکہ ہمیں اسلام پر فخر کرنا آئے پچھلے مسلمانوں اور اپنے اسلاف پر فخر کرنا آئے یہ سکھا دیجئے ان کو گھٹی میں ڈال دیجئے ان کے سب کی محبت اور ان کی پہچان اور پھر قرآن کی تعلیم سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُنَ اللَّهِ يَعْلُمُونَ الْكِتَابِ کہ وہ لوگ امی ہیں جاہل ہیں انپڑے اللہ کے حضور جن کے پاس دنیا جہان کا علم ہے لیکن ان کے پاس الْكِتَاب اور قرآن کا علم نہیں ڈگریاں دلوا دیں گے آپ ہاورڈ کی دلوا دیں گے آکسفورڈ کی دلوا دیں گے پتہ نہیں کہا کہا کہ ڈگریاں بچوں کے پاس ہوں گی لیکن ان کے پاس اگر قرآن کا علم نہ ہوا تو اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہوں گے کتنا مال وقت صلاحیتیں دنیا کا علم حاصل کرنے کے لئے لگا دیتے ہیں لیکن اس کا اشر نشیر اور اس کا ہی نہیں ان کو دنیا کی ڈگریاں اور علم جو ہیں وہ رب پسند طریقے اور جنت کے حصول کے لئے استعمال کرنا نہیں آئے گا زندگی کے پچیس پچیس تیس تیس سال دنیاوی علوم کے حصول کے لئے لگا دیتے ہیں کھپا دیتے ہیں زندگی کا ایک سال لگا دیجئے قرآن اور خدیث کو سمجھنے کے لئے ایک سال نہیں لگا سکتی تو سال میں ایک مہینہ لگا دیجئے رمضان کا اس قرآن کو سمجھنے کے لئے اور اگر مہینہ نہیں لگا سکتے تو ہفتے میں ایک دن دن میں ایک گھنٹہ کچھ تو لگا دیجئے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کلاس ضرور مل جائے گی بچیوں کو رخصت ہونے سے پہلے میں تو درخواستیں کیا کرتی ہوں ہاتھ جوڑا کرتی ہوں ماں کے آگے کہ جو جہیز دے کے رخصت کرتی ہو خدا کے لئے ان کو سورہ بکرہ سورہ نساز سورہ خجرات سورہ نور اور سورہ احزاب کے پانچ زیوروں کے سیٹ پہنا کے اپنے گھر سے رخصت کرنا اور پھر اس کے ساتھ اپنے بچوں سے محبت کریں محبت کا اظہار کریں آپ نے فرمایا جس سے محبت کرتے ہو اسے بتاؤ کہ تم محبت کرتے ہو بچے بہت نازوک ہیں بہت کمزور ہیں ان سے محبت کی ایگزیبیشن اینڈ ڈیمنسٹریشن آف لاب ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اس طرح اظہار محبت کرتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اتنی بڑی ہو گئی تھی تشریف لاتی تھی اٹھ جاتے تھے خات پہ بوسہ دیتے تھے پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے اپنی چادر ڈال کے اپنی جگہ پہ بٹھا لیتے تھے سفر سے واپس آتے ہیں مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے ہیں اور پھر حضرت آئے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں حضرت زینب کی بیٹی ہیں چھوٹی سی نواسی ہیں آپ اٹھا لیتے تھے نفل نماز پڑھ رہے ہیں رکو میں ہیں تو قیام میں تو نواسی کو اٹھا لیتے تھے رکو اور سجود میں جانے سے پہلے پھر نیجے بٹھا دیتے تھے اور پھر اٹھا لیتے تھے ہار آیا آپ نے فرمایا اس کو دوں گا جو سب سے محبوب ہے اپنی نواسی کو پہنا دیا محبت ہے محبت کا اظہار ہے محبت کا تذکرہ ہے لونگ ورڈز ہیں لونگ ایگزیبیشنز ہیں لونگ جیسچرز ہیں اور وہ نواسے ہیں ان کو تو گودھ نے بٹھایا ہے بیٹی سے کیا محبت ہے جو نواسوں سے محبت ہے گودھ نے بٹھایا ہے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں بالوں کی خوشبو سونگ رہے ہیں چہرہ جومتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں لا ہی میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اللہ ہمارے پیارے نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں سے بھی تو محبت فرما باہر نکلے اور حضرت حسن اور حسین سواری بنائی ہوئے ان کو اپنے کندے پہ بٹھایا میں اپنے نواسے کو اور اپنے کندے پہ بٹھا کے سواری کر رہے ہیں مدینہ کی گلی میں کوئی ایک شخص آتے اور ساتھ ساتھ ٹانگوں پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہے ہیں اور شفقت کا اظہار کر رہے ہیں کوئی شخص آتے ہیں اور رش کر کے کہتا ہے واہ کیا خوب سواری ہے رحمت اللہ العالمین کے کندے پہ بیٹھا وش ہے سوار کیا خوبصورت سواری ہے آپ بڑی محبت سے فرماتے ہیں سوار بھی تو دیکھو کیا شان کا ہے ہاں جنت کے جوانوں کا سردار بنے گا نا یہ محبت ہے یہ شفقت ہے آپ سجدے میں جاتے تھے تو نواز سے کمر پہ چڑ جاتے تھے آپ سجدے سے اٹھتے نہیں تھے جب تک کھڑتے نہیں تھے اتنی محبت کا اظہار ہے کہ ایک بددو بیٹھا ہوا تا پاس آیا آپ بچوں کے ساتھ شفقت کا اظہار کر رہے تھے اور محبت کا اظہار کر رہے تھے اور اس بددو نے حیران ہو کہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو بہت سے بچے ہیں میں تو ان کے ساتھ ایسے پیار نہیں کرتا آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو سلب کر لیا تو پھر ہم کیا کریں محبت کریں محبت کا اظہار کریں لیکن اولادوں میں عدل کریں انصاف کریں عدل کریں بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دی جائے گی ان کے ساتھ برابری ہوگی ان کے ساتھ ترجیح نہیں دی جائے گی لیکن آج میں دیکھتی ہوں ہمارے ایلیٹش تبکی کے اندر وہ بیٹوں اور بیٹیوں کی ترجیح کا معاملہ بھی کچھ عدل کا ایک بھونڈا سا بن گیا ہے آج اس برابری کے چکر میں بیٹی جو ہے نا وہ نگاہیں ملا کے ماں کے ساتھ جو ہے وہ اکڑ کے کہتی ہے کیوں میں بے بھائی کے ساتھ کیوں نہیں برابری کر سکتی بھائی جو ہے وہ رات کو دس پجے تک باہر رہ سکتا ہے میں کیوں نہیں رہ سکتی بھائی جین پہن سکتا ہے میں کیوں نہیں پہن سکتی بھائی دوستوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے میں کیوں نہیں گھوم سکتی بھائی امریکہ پڑھنے جا سکتا ہے میں کیوں نہیں گھوم جا سکتی یہ عدل نہیں ہے اس کو سمجھانا ہے عدل ہماری محبت میں ہوگا توجہ میں ہوگا ہماری تربیت میں ہوگا ہمارے اظہار میں ہوگا لیکن عدل ان چیزوں میں نہیں ہے اس کا دائرہ کار فرق ہے اس کا دائرہ کار فرق ہے اس کا مزاج اس کی ساخت اس کی حیت سب کچھ فرق ہے یہ عدل کا تقاضی نہیں ہے اور پھر بیٹیوں اور بہوں میں عدل کریں اپنے بیٹوں اور دامادوں میں عدل کریں بیٹی اور داماد میں عدل کریں بیٹے اور بہوں میں عدل کریں یہ عدل بہت ضروری ہے عدل بہت ضروری ہے گھر کے امن کے لئے اور پھر اس محبت میں آکے بے جالاڑ پیار سے اولادوں کو بگاڑنا بھی نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں وہ بے جالاڑ پیار کا بھی انداز ہے وہ موز سے بعد میں نکالتے ہیں اور وہ فرمائش پہلے ہم پوری کر دیتے ہیں ہمیں یہ بھی کامپلیکسز ہو گئے ہیں ہمیں یہ بھی انہیبشنز ہو گئے ہیں کہ اگر ان کی خواہشات کو پورا نہیں کیا تو پتہ نہیں یہ کامپلیکس نہ ہو جائے ان کی پرسنیلٹی کا کانفیڈنس نہ شیٹر ہو جائے کیا کانفیڈنس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیٹر ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جالاڑ پیار نہیں کیا تھا ہاتھ سے کام کا درست دیا تھا محنت کی عظمت کا پیغام دیا تھا کسی مالدار کے گھر میں نہیں علی علم کا دروازہ ہے ان کے گھر میں بیعہا تھا اور کہہ دیا تھا فاطمہ میں نے اپنے گھر کے بہترین مرد سے تیرا نکاح کیا ہے رخصتی میں میلے ٹھیلے باجے تاشے تماشے ڈھول کوئی چیز نہیں تھی نہ جہیز تھا سامان دیا تھا وہ محر فاطمہ میں سے تھا اور سامان دے کے کہہ دیا تھا جا بیٹی اپنے گھر میں قربہ الہی کا نسخہ ہے مشکیزے میں پانی ڈھوتی رہنا چکی میں آٹھا پیستی رہنا چولے میں جھولا جھونکتی رہنا لونڈی مانگنے کے لئے آئی تھی تو تسبیح سکھا کے قربہ الہی کا نسخہ دے کے بھیج دیا تھا بے جا لاد پیار نہیں کرنا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں وہ چادر تصویر والی لٹکا لی تھی دروازے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے بغیر واپس لوٹ گئے تھے محبت ہے لیکن محبت کا تقاضہ قو انفسقم و اہلیکم نارا ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے ان کو نماز کا حکم دیں ان کو زکاة کی تربیت دیں ان کو عبادت اور قرآن کی تربیت دیں ان کو زاکر اور شاکر بننے کا پیغام دیں اور پھر بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دیجئے نکاح میں تاخیر مت کیجئے دین اور اخلاق کا جس کا معاملہ اچھا ہو اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے نکاح کے رسومات کو ادا کر لیں یہ فوز العظیمہ ہوگا اور پھر اپنے بچوں کو وراست کے معاملات اور شریعت کی جو تقسیم ہے وہ وراست کے حقامات کے مطابق کریں فوت ہونے سے پہلے وَوَسَّىٰ اِبْرَاحِيمَ بَنِهِ وَيَاقُوبَ وسیعتیں بھی ان کو حق پر جمنے اسلام پر جمنے دین پر رہنے کی وسیعتیں کر کے رخصت رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَتِنَا قُرَّةَ آئِيُنِ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے آنکھوں کی تھندک دلوں کا بہار اور اللہ سبحانہ تعالی صدقہ جاریاں بنا دینا اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہمائیں ہماری مدد فرما ہماری رہنمائی فرما اللہ ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم ان بچوں کی تربیتیں کرنے والیاں بن جائیں اللہ ہماری باتوں میں تاثیر عطا فرما اللہ ہماری باتوں کو اللہ ہماری باتوں کو قائل اور مائل کرنے والا بنا اللہ دلوں کو بدل دے اللہ سوچوں کو بدل دے اللہ روئیوں اور ترجیحات اور فکروں اور خوشیوں اور غموں کے پیمانوں کو بتل دے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کے دین ایمان اسلام عزتوں رزق حیاء آپروں کی حفاظت فرما اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے رو برو بات کرے اس کی بات تو وحی کے اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے وہ برتر اور حکیم ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں تمہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی آپ کوئی منتظر تو نہیں تھے نا اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا ہے جس سے ہم راہ راست دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چختے ہیں اللہ حما احتنصرات المستقیم یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی خوشی میں غمی میں رہنمائی کے لیے گناہوں کے بعد اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آرزوں اور تمناؤں کے لیے اپنی ہی طرف رجوع کرنے والا بنا اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا صدق اللہ العظیم سورہ الزخرف مکی صورت ہے سات رکوعات ایٹین آئیت ترتیب کے اعتبار سے فورٹی تھرڈ نمبر پر اور آیت نمبر پینتیس میں زخرفن کا لفظ ہے اس حوالے سے اس کا نام ہے زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ وہ دور ہے جب مشکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو چکے تھے آپ پر خملہ کر کے آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے اور میفلوں میں بیٹھ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں اور سرگوشیاں کر رہے تھے پچھلی صورت کا مسننہ اور پیر اور بنیادی مضمون اسی طرح کا ہے اور حال حامیم صورتوں کا سلسلہ جاری بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین قسم ہے اس واضح کتاب کی ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کیوں؟ تاکہ تم لوگ اسے سمجھ لو در حقیقت یہ ام الكتاب میں ثبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبرے اس کتاب اللہ سبحانہ تعالی یہاں پہ قرآن کا عربی زبان میں ہونے کا تذکرہ فرما رہے ہیں تو مختصرا یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغروض کرنے اور منتخب کرنے کے لیے عرب کا علاقہ مکہ کی بستی اور عربوں کو کیوں منتخب کیا اور عربی زبان کو قرآن کے لیے کیوں چنا گیا عرب کا علاقہ اور جزیرہ تل عرب اس لیے چنا گیا کہ یہ جو عرب پنینسولہ ہے یہ بنیادی طور پر ایک جیو پولیٹیکل سینٹر ہے پورے گلوپ کا گویا ایک مرکز اور ایک سینٹر اور مہور ہے یہاں پر اگر قرآن جب نازل کیا گیا تھا تو بڑی سہولہ سے مشرق مغرب کی طرف اس کا پھیلنا آسان تھا ادھر سارا ایست کی طرف یعنی ایشیا کی طرف اور ادھر اگر ہم دیکھیں تو ویسٹ کی طرف سارے کے سارے یورپ کی طرف اور ادھر امریکہ کی طرف اس کا پھیلنا بہت نسبتاً آسان تھا بکہ یہ جیو پولیٹیکل سینٹر ہے گلوپ کا دوسری بات یہ کہ اس کو عربوں کو اس کے لئے کیوں منتخل کیا گیا وجہ عربوں کی کچھ قصوصیات اور ان کی کچھ صفات تھی سب سے پہلے تو یہ قوم ایک سہرہ نشین ڈیزرڈ ڈویلرز کی قوم تھی سہرہ نشین ہونے کی وجہ سے یہ قوم ہر قوم جو سہرہ میں رہتی ہے وہ بڑی طاقتور بڑی تف بڑی ہارڈی بڑی مضبوط جسمانی اصابی طور سے خر لحاظ سے مضبوط اور بڑی ریزلینٹ قوم ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ جو سہرہ میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ فطرت اور نیچر کے زیادہ قریب ہیں اسلام دینے اسلام دینے فطرت ہے اور وہ لوگ جو فطرت کے قریب ہوتے ہیں چاہے وہ سہراؤں میں ہیں چاہے وہ سہراؤں میں ہیں جنگلات میں ہیں وہ چونکہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں اس لیے ان کا دینے فطرت پر جمنا نسبتاً آسان ہوتا ہے اور وہ جو فرمایا گیا نا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ یا بندہ کوہستانی یا بندہ یہ جو پہاڑوں میں رہنے والا بندہ ہے وہ اور یہاں پہ جنگلوں میں بیابانوں وغیرہ میں رہنے والا بندہ جو ہے وہ فطرت کے جو مقاصد ہیں اس کی بہت اچھی طرح سے نگے بانی کرتا ہے تو بہرحال یہ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی تو شریعت موسوی دینے سے پہلے پہلے ان کو سہرہ میں آباد کیا گیا تھا تاکہ وہ ان صفات سے متصف ہو جائیں اور پھر یہ قوم جو ہے وہ بڑی بہادر بڑی نٹر اور بڑی جنگجو قوم تھی اور اسی وجہ سے انہیں آگے جنگیں ہیں اور ان کو غزوات اور ان کو جنگی مارکے کرنے تھے غلبہ اسلام کے لیے تو اس لیے ان کو چنا گیا تھا اور یہ بڑی قبیلہ پرور اور بڑی میزبانی کرنے والی قوم تھی اور سب سے بڑی سیف جس کی وجہ سے عربوں کو چنا گیا تھا ان کا حافظہ بلا کا حافظہ ہے اس قوم کا تب بھی تھا اور اب بھی ہیں اور بلکہ یہاں تک اتنا بہترین حافظہ اب واللہ علم اللہ نے اس قوم کو حافظہ اس لیے دیا تھا کہ ان کو حاملے قرآن بنانا تھا اور یہاں ان کو قرآن اس لیے دیا تھا کہ ان کا حافظہ اچھا تھا وہ کہتے ہیں نا یہ نہیں پتا چلتا لیکن بہرال ان کو قرآن اس لیے دیا گیا تھا کہ ان کا حافظہ بہت اچھا تھا اور ان کا حافظہ تو اتنا اچھا تھا کہ یہاں تک ہمیں پتا چلتا ہے عربی کی تاریخ کی کتابوں سے کہ یہ جب آپس میں کوئی کاروباری تجارتی لیندین کرتے تھے تو یہ لکھت پڑت نہیں کرتے تھے ان کو بس اپنے حافظے پر بہت اعتماد ہوتا تھا اور پھر اگر اس وقت کوئی کاروبار کے معاملات میں کوئی کہتا تھا کہ لکھ لو تو وہ ایسے سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی گالی دے رہے کہ میں دب تمہارا کیا خیال ہے ہمارا حافظہ اتنا کمزور ہے اور جسٹ امیجن ہم تو صحابہ اکرام کے نام فلاں بنت فلاں یا فلاں بن فلاں ہمارے لئے یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو اپنی سارے جدد امجد اور اپنی پورے پورے خاندانوں کے نسب نام میں یاد ہوتے تھے اور اپنے نسب نام میں اور دوسروں کے انسانوں کے دوستوں کے نسب نام میں اس قرآن کی حفاظت کے ذمہ دار بن جائے اور عربی زبان کو اس لیے منتخب کیا گیا تو جو سب سے پہلی وجہ ہے کہ یہ بڑی ہی فسی اور بلیغ زبان ہے عربی کی فساخت اور بلاغت کی سب سے بڑی وجہ جو ہے اس کا ایک بہت ایکسٹینسیو وکیبلری کا پول ہے جس زبان کے اندر جتنے الفاظ کا زخیرہ اور خزانہ زیادہ ہوتی ہے وہ اتنے ہی معانی کو بیان کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے عربی زبان کے اندر تو ایک ایک چیز کی مختلف صفات کے حوالے سے نا دس دس لفظ ہے مثلا ایک پیالہ ہوگا نا تو لکڑی کے پیالے کا الگ نام ہے شیشے کے الگ نام ہے میٹی کے پیالے کا الگ نام ہے لوہے کے پیالے کا الگ نام ہے بارشوں کو ہی تقریباً دس قسم کے نام ہے تو یہ بہت فسی اور بلیغ ہے اور معانی کو سمجھانے کی جو طاقت اور صلاحیت عربی زبان میں ہے نا وہ اور کسی زبان میں نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ عربی زبان میں اسی صفت کے ساتھ ساتھ ایک اور خاصہ بھی ہے کہ جامعیت سے بات کرنا وہ جسے کہتے ہیں نا ایک سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنا کہ ایک بالکل چھوٹی سی بات کے اندر بہت وسیم مفہوم کو سمو لینا یہ صلاحیت بھی صرف عربی زبان میں تمام زبانوں سے زیادہ عروج پر نظر آتی ہے عربی کا ایک چھوٹا سا لفظ چوہے نا وہ ایک بہت بڑا ترجمہ رکھتا ہے مثلا قرآن میں آتا ہے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ تو کتنا بڑا چھوٹا سا ایک لفظ ہے بس انقریب وہ کافی ہو جائے گا تم کو ان سے اللہ آٹھ لفظوں کا ترجمہ ہے اور قرآن میں ایک حرف ہے اور میں تو کئی دفعہ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر قرآن عربی کے علاوہ کسی اور زمان میں ہوتا نا تو شاید تیس سپارے نہ ہوتے پچاس سپارے ہوتے یہ قرآن کی جامعیت ہے کہ تھوڑے سے ورڈز کے اندر ایک بہت بڑا لفظ معانی کا سمندر جو خیو سمیٹ لیتا ہے اور پھر یہ کہ زبان میں حسن بھی بہت ہے اور بڑی تاثیر ہے وہی جملہ جو عربی میں انگلش میں اردو میں کسی اور زبان میں بولا جائے جو تاثیر عربی کے جملے اور الفاظ کی ہے وہ اور کسی الفاظ اور جملے میں نہیں آتی تو لہٰذا یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کو عربی زبان میں اور پھر جو ظاہر ہے سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ اگر قرآن عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہوتا تو وہ کیا کہتے کہ یہ عجیب سا کلام ہے کہ مخاطب عربی ہے اور زبان عجمی ہے تو لہٰذا چونکہ مخاطب عربی تھے اس لیے قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا اللہ فرما رہے ہیں اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر کن سے یعنی وہ مشرقین مکہ جو اب تک مان ہی نہیں رہے تھے ہم تم سے بیزار ہو کر درست نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا ہی چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ کو اصول کیا پتا چل رہے ہیں کہ اگر لوگ قرآن کی دعوت کو قبول نہ کریں میں اور آپ پہنچا رہے ہیں بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ حد سے گزر رہے ہیں نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں روزیں نہیں رکھ رہے ہیں زکاعتیں نہیں دے رہے حدود اللہ کا جو ہے وہ اترام نہیں کر رہے ہیں تو ان کو درست نصیحت چھوڑنا بھیجنا چھوڑ نہیں دینا نہ یہ سنت الہی ہے نہ یہ سنت انبیاء ہے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے پتہ نہیں کب دل بدل جائے اور وہ کہتے ہیں آخر دلی تو ہے پتہ نہیں کب قرآن کی تعلیمات اثر کر جائیں پہلی گزیوی قوموں میں بار ہاں ہم نے نبی بھیجے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے مزاق نہ اڑائے اور پھر جو لوگ ان سے بدل جہاں زیادہ طاقتورتے انہیں تو ہم نے ہلاک کر دیا پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں اگر تم ان لوگوں سے پوچھو نا کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے وہی نا جس نے تمہارے لئے زمین کو گہوارا اور تمہاری خاطر اس میں راستے بنا دئیے کہ تم اپنی منزل منصود کی راہ پاسکو جس نے خاص مقررہ مقدار میں آسمان سے پانی اٹھایا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا اسی طرح ایک روز تم بھی زمین سے برامت کیے جاؤ گے اللہ اس دن کی گھبراہٹوں سے بچا لینا اللہ اس دن کی پریشانیوں سے بچا لینا وہ دن جب نبی بھی نفسی نفسی پکار رہا ہوں گے اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اللہ بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں بنا دینا وہ ہی ہے جس نے تمام جوڑے پیدا کیے جس نے تمہارے لئے کشتیاں اور جانبروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب چڑھو تو کیا کرو ان پر اپنے رب کے احسان کو یاد کرو اور کیا کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس دعا کو اپنی سواری پر چڑھتے وقت پڑھتے تھے کویا یہ مسنون دعا بھی ہے اور کیا ہے یہ قرآنی دعا بھی ہے پاک ہے وہ جس نے ہمارے لئے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم تو انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے سواری پر سوار ہونے کی جو سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں پاؤں رکاب میں رکھتے تھے سواری پر پھر بسم اللہ کہتے تھے پھر اس کے بعد الحمدللہ تین دفعہ اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد یہ دعا دائیں پاؤں اس دی ہے کہ آپ ہر افضل کام کا جو عالی کام ہے زیشان کام ہے اس کا آغاز آپ دائیں جانب سے کرتے تھے اسی طرح بسم اللہ اس دی ہے کہ حدیث میں ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس سے برکت اٹھ جاتی ہے اور پھر آپ الحمدللہ کہتے تھے اس کو بھی نہ اپنا ضروری معمول بنا دیجئے اپنی سواری پر بیٹھتے ہوئے الحمدللہ کہتے ہوئے صرف نوکے زبان سے الحمدللہ نہیں کہنا بلکہ دل کی گہرائیوں سے شکر اور ذکر کرتے ہوئے الحمدللہ کہا کریں سواری پر بیٹھ کے جب اپنے گھر میں جو ہے صلایت ہے میرے پاس یا شکر ہے میرے پاس معاون ہے ڈرائیو کرنے والے شکر ہے میری سواری کتنی کمفٹبل ہے اور شکر ہے میرے پاس صحت اور طاقت ہے کہ میں جا رہی ہوں فرصت ہے کہ میں جا رہی ہوں میرے پاس مال ہے کہ میں جا رہی ہوں اور شکر ہے کہ میں خریت سے خوشی کے موقع پر جا رہی ہوں ہے نا کتنی باتیں اس وقت شکر کرنے کی تو صرف الحمدلللہ زبان سے نہیں کہنا کوشش کر کے اللہ کی اس نعمتوں کو یاد کر کے شکر کرتے ہوئے الحمدللہ کہنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے تاکہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے ہم اپنے گھر سے نکلیں اور پھر اس سے آجزی بھی انشاءاللہ ضرور آئے گی اور اللہ کی ذات کا تعرف اور ایمان بھی بڑھ جائے گا اور پھر یہ کہنا کہ اللہ تو نے ان چیزوں کو ہماری لئے مسخر کر دیا آپ دیکھیں جو ساری سواریاں ہیں چاہے وہ گھوڑے ہیں ہاتھی ہیں اونٹ ہیں اتنے اتنے بڑے جانور جن کی طاقت اتنی بڑی یہ اللہ ہی ہے نا جب وہ سخر کر دیتا ہے ان کو ہارنس کرنے ان کو نکیل پیننے ان کو دائیں پائیں کھینچنے روکنے چلانا یہ سب کچھ کون ہے یہ اللہ نے یہ صلاحیت اور یہ علم اور خونر دیا ہے اور صرف وہ نہیں ہماری گاڑیاں کتنی پاورفل ہوتی ہیں ہماری آج گاڑیاں لیکن اس کلاچ بریک اس سٹیئرنگ ویل کے ساتھ کون ہمیں علم اور فن دیتا ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور پھر اللہ ہمیں اس کو چلانے اور ڈرائیو کرنے کی صلاحیتیں سکھا دیتا ہے ایک چھوٹا سا دھان پانسا پائلٹ ہوتے ہیں اور اتنے بڑے جمبو جیٹ کو وہ فلائے کر رہا ہوتا ہے یہ اتنے بڑے ایف سکسٹین کو فلائے کر رہا ہوتا ہے یا ایک لگجری لائنر کو وہ سیل کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں ان کے لئے ان کو ہمارے لئے مسخر کر دیا ہم تو قابو ملانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور یہ کرنے کے ساتھ پھر یہ کہنا کہ اللہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُقَلِبُونَ اللہ آج تو میں سواری پر سوار ہو کے خیریت اور آفیت کے ساتھ اس سے جا رہی ہوں اور انشاءاللہ تیرا قرم اور فضل شامل حال ہوگا تو میں آفیت سے اپنے گھر لوٹوں گی لیکن اللہ آج میں اپنے اس دن کو بھی یاد کر لوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلوں گی تو پھر میں شاید اپنے گھر واپس نہیں پلٹوں گی روز جب بھی اپنے گھر سے نکلیں اپنے اس آخری سفر کو ضرور یاد کر لیا کریں اپنے اس سفر کو ضرور یاد کر لیا کریں موت کے بعد جو وہ ایمبولنس لینے آ جاتی ہے اور اس میں جب روانہ کر کے کوئی گھر سے نکلتا ہے اپنے غسل اور قفن پہن کے اس کے بعد وہ اپنے دنیا کے آرزی گھر میں واپس نہیں لوٹتا اب پھر سفر ادم کا مسافر آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے اس کی قبر اس کا حشر اس کا حساب اس کا پلزرات اور پھر اس کا جنت یا جخنم کا ٹھکانہ ہر سفر پر نکلنے سے پہلے ہر جگہ جانے سے پہلے اپنا یہ سفر یاد کرنا اس ساری ملاقات اور ساری رودات میں فکر آخرت کے اضافے ایمان کے اضافے اور عمل کی اصلاح کا ذریعہ ضرور بنے گا اللہ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ جانے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے باز کو اس کا جزی بنا دیا وہ کہتے ہیں نا کہ روح اللہ اور اللہ تین ہے تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے تصور حقیقت ہے کہ انسان بڑا ہی احسان فراموش ہے کیا اللہ نے اپنے مخلوق میں اپنے لئے بیٹیاں پسند کر لیں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکے نا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا اور حال یہ ہے کہ جس کو اولاد کو یہ خدا رحمان کی طرف منصوب کرتے اور اس کی ولادت کی خوشکبری جب خود ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے نا تو ان کے موہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے عورتوں کی زیور پہننے کا جواز اور ویسے بھی ہمیں حدیث بھی بتاتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ریشم اور چاندی حلال کر دیا گیا ہے میری امت کی عورتوں کے لئے لیکن حرام ہے میری امت کے مردوں کے لئے جو زیوروں میں پالی جاتی ہیں اور بحث اور خجت میں اپنا مدہ بھی واضح نہیں کر سکتی انہیں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا کیا انہوں نے جسم کی ساخت دیکھی ہے کہ ان کے گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے محض تیر تکے لڑاتے ہیں کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند پر اپنی ملائکہ پرستی کیلئے یہ اپنے پاس رکھتے ہو نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا تو ہم انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی متنبع کرنے والا بھیجا ہے نا اس کے کھاتے پیتے لوگوں ہی نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پائے اور ہم انہیں کے نقش قدم کی پیروی کریں گے ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلتے جاؤ گے ہاں میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتا دوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پائے انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرح بولانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو نا ہم تو اس کے کافر ہیں آخرکار ہم نے ان کی خبر لے لی اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کن جھٹلانے والوں کا قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا یاد کرو وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا تم جن کی بندگی کرتے ہو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے انہیں مٹا نہیں دیا بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو مطائے حیات دی یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا مگر جو حق ان کے پاس آیا تو انہیں نے تو کہہ دیا یہ جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کی ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں پر ہم نے بدر جہاں فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان رئیسوں کو جو سمیٹ رہے ہیں اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدای رحمان سے کفر کرنے والے لوگوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں میں چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت زدات دنیا کی مطا ہے اور آخرت کن کیلئے ہے جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتا ہے رحمان کے ذکر سے یہ نہیں اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں اس کے نام زبان پر اللہ کا نام نہیں نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن کھولتا ہے نہ نماز کے بعد کے عزقار کرتا ہے نہ دعائیں کرتا ہے نہ صبح و شام کی عزقار پڑتا ہے سستی برتا ہے نہ زبان پر تسبیحات رکھتا ہے تو جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتا ہے نہ پھر اللہ کیا کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں ایک میں اس کا فرشتہ اور ایک میں اس کا شیطان آپ نے فرمایا کہ جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کا فرشتہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو فرشتہ واپس آتا ہے اپنے دل کے حصے پر اپنی چونچ رکھ کے کیا کرتا ہے ایک وسوسہ کس کا کسی برائی کا کسی نافرمانی گناہ کا حرام کام کا وسوسہ ڈال دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے اپنے شیطان کو کیا کر لیا میں اس پر غالب آگ کیا ہوں اللہ ہمیں بھی اس پر اس کی اکساہٹوں سے بچائے اور اللہ ہمیں اس کے چنگل سے ہمیں اور ہماری ذریعت کو بچائے تو جو ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے ہم ٹھیک کیے جانے ہیں شیطان اس کو کہہ رہا ہے نہیں تم ٹھیک ہی کر رہی ہو تم کچھ نہیں کر رہی ہو سواری دنیا کر رہی ہے تم اکیلی تھوڑا کر رہی ہو سواری دنیا کر رہی ہے جو یہ ان کا انجام ہوگا تم بھی کر لینا ہاں اور پھر شیطان ایسے جملے سکھاتا ہے زبانِ خلقوں نقارہِ خدا سمجھو چلو تم ادھرکو ہوا خو جدھرکی ان روم ڈو بس ایسی باتیں سکھاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے نہیں تم ٹھیک ہی کر رہی آخر کا جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بود ہوتا تو تو بڑائی بدترین ساتھی نکلا اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لئے کچھ نفع بخش نہیں ہوگی اور تم اور تمہارے شیطان عذاب میں سب مشترک ہوں گے اب کیا تم بہروں کو سناوگے یا اندوں کو سری گمراہی میں پڑے وے لوگوں کو رستہ دکھاؤگے اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تمہیں آنکھوں سے وہ ان کا انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو وحی کے ذریعے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لئے اور تمہاری قوم کیلئے یہ بڑا شرف ہے اور انقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی اللہمہ حاسب ناخصہ بہنی اسیرہ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کوئی دوسرے معبود مقرر کیے تھے ان کی بندگی کی جائے ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا میں تو رب العالمین کا رسول ہوں اور جب ہم نے اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ تھٹھے مارنے لگے ہم ایک پر ایک نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کے تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے کہ اے ساہر اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے نا اس کی بنا پر ہمارے لئے اس سے دعا کر ہم ضرور راہ راز پر آ جائیں گے مگر چوہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر پھیر جاتے ایک روز فیرون نے اپنی قوم کے درمیان کہا لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ظلیل و حقیر ہے اور جو اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی عدلی میں ہوتا اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا انہوں نے اس کی اطاعت کی ترحقیقت وہ فاسق تھے فاسق لوگی ایسے ظالم جابر فیرونیوں کی حکومت کو مانتے ہیں اللہ ہمیں ان فاسقوں میں نہ بنانا آخر کار جب انہوں نے ہمیں غزبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لی اور ان کو اکٹھا کر کے غرقاب کر دیا اور بات بالوں کیلئے پیش رو نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیا اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی جو ہی قوم کی لوگوں نے تو اس پر غلی مچا دیا اور کہنے لگے ہمارے محبود اچھے ہیں یا وہ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض قجبہسی کے لیے لائے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جھگڑالو لوگ ہیں ابن مریم اس کے سوا کچھنا تھا کہ ایک بندہ تھا اللہ اور علوہیت تک پہنچایا تھا انہوں نے عیسائیوں نے جس پر ہم نے انعام کیا تھا کیا نبوت کا اور انجیل کا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا تھا ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں اور جو زمین تمہارے میں تمہارے جانشین بھی ہوں اور وہ تراصل قیامت کے ایک نشانی ہے پس تم اس میں شک نہ کرو میری بات مان لو یہ سیدھا راستہ ہے ایسا نہ ہو شیطان تمہیں سیدھے راستے سے روک دے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور جب عیسی علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا میں تم لوگوں کے پاس حکمت لائیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو لہٰذا تم اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا بھی اور تمہارا رب ہے اس کی تمہیں عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے مگر اس کی تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے کیا یہ لوگ اب اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو وہ دن جب آئے گا کونسا دن قیامت کا دن تو متقین کو چھوڑ کر باقی ساب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے تھے متی فرمان بن کر رہتے تھے کہا جائے گا اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں خوف صدا ہو کے زندگی گزارتا ہے دردر کے بچ پچ کے زندگی گزارتا ہے اللہ آخرت میں اس کو بے خوف کرتا ہے اور جو دنیا میں بے خوف مادر پدر آزاد ہو کے زندگی گزارتا ہے نا اللہ اس کو قیامت کے دن خوف صدا کرے گا اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے داخل ہو جائے جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا بیویوں کو تو جوان کماری باکرہ خسین اتنی خسین کہ جنت کی خاتون دنیا میں جھانک بھی لے نا تو مشرق سے مغرب تک روشنی ہو جائے اتنی خوبصورت کے حدیث میں آتا ہے کہ روز اس کا حسن بڑھتا چلا جائے گا اللہ ہم اس حسن کا حریص بنا کے اپنے دنیاوی حسن کو خدود اللہ کے مطابق پردے میں رکھنے کی توفیق اطاف فرما ان کے آگے سونے کے تھال ارے ہرس کرنی ہے تو یہاں کہ سونے کی کیا کرتی ہیں یہاں تو دو انگوٹیاں مل جائیں گی چار ہار مل جائیں گے جنت میں تو تھال بھی سونے کی ہیں ان کے سونے کے تھال ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی چیزیں کیوں کیونکہ یہ کیسی زندگی گزارتے تھے من بھاتی نہیں رب بھاتی زندگی گزارتے تھے اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیزیں موجود ہوں گی اور ان سے کہا جائے گا اب تمہ ہمیشہ یہاں رکھو گے جنت میں ہمیں آتا ہے کہ فرشتے جنتیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے جاؤ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے تمہیں کبھی بڑھا پانی آئے گا تمہیں ہمیشہ صحت مند رہو گے تمہیں کبھی بیماری نہیں چھوے گی تمہیں ہمیشہ قیام کرو گے تمہیں کبھی کوچھ کو نہیں کہا جائے گا اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی یہ ہے خالدین آفیہ اور تم اس جنت کے وارث کیوں بن دیو صرف اپنے ایمان اور اپنے کلمے کی وجہ سے نہیں اپنے آمال کی وجہ سے کون سے آمال جو قرآن اور خدیث کے پیمانے کے مطابق تھے جو تم دنیا میں کرتے تھے تمہارے لئے بقصرت مجرم تھے اللہ کی اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے وہ تکبر کرتے تھے خصد کرتے دلوں میں کینے پالتے تھے علیم بزات صدور ان کی دل کی خالتوں کو جانتا تھا رہے مجرم تو ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے کبھی ان کے عذاب میں کمی کامی تمام کر دے تو اچھا ہے وہ جواب دیں گے تم یوں ہی پڑے رہو گے تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناغوار تھا کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اچھا پھر ہم بھی ایک فیصلہ ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا پاک ہے آسمانوں اور زمینوں کا فرما روا عرش کا مالک ان سب باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منصوب کرتے اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو دیکھ لے جن کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہی ایک آسمان میں خدا ہے وہی زمین میں خدا ہے اور وہ حقیم اور علیم ہے بہت بالا اور برتر ہے جس کے قبضے میں زمین اور آسمان ہے اور ہر چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسے سے فارش کا اختیار نہیں رکھتے اللہ یہ کہ کوئی علم کی بنیاد پر حق کی گواہی دے اگر تو ان سے پوچھو کہ مان کے نہیں دیتے اللہ ہمیں زدیوں میں نہ بنان اچھا ان سے درگزر کر دو یعنی جو جاہل ہیں جو زدی ہیں جو مان کے نہیں دے رہے ان سے کیا کرو الجو زدر بحث کرو ان سے درگزر کر دو اور کہہ دو تم پر سلام ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اللہ نے قرآن میں پیچھے بھی کہا تھا جاہلوں سے کیا کرو جاہلوں سے موڑ لو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا اللہ کے بندوں کی صفات جب جاہل ان کے ساتھ مقاتب ہوتے تو کہتے ہیں سلام علیکم تم پر سلام تیو کس میں نہیں لغویات سے اراز کرتے ہیں لغویات اور جاہل چیزوں پہ سے ان کا گزر ہوتا تو عزت والوں کی طرح گزر جاتے ہیں اللہ ہمیں ان صفات سے متصف فرما دے صدق اللہ سورہ دخان مکی صورت ہے تین رکوات اور 59 آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے 44 نمبر پر اور نزولی اعتبار سے 64 نمبر پر آنے والی دسویں آیت میں بدخان مبین دھوئیں کا ایک تذکرہ ہے تو اس حوالے سے اس صورت کا نام ہے زمانہ نزول کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو یہ مکہ کا تقریبا آخری دور ہے کہ موشکین مکہ پوری شد و مت کے ساتھ آپ کی مخالفت پر جمع اور ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی طرح جو ہے وہ مان نہیں رہے تو اس مخالفت کے دور میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ الہی میری قوم کو جسے کہتے ہیں نا جنجوڑنے کے لیے اور ان کو جولٹنگ دینے کے لیے متنبع کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کی طرح کا ایک کہا جاتا ہے اور ویسے یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو کہت سالی مسلط ہوئی نبیوں کی دعا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے دو دعائیں میں آج یہاں ضروری دہراد ہوں ایک موقع یہ کہ آپ مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف اور آپ نے آمین کہا پہلے دوسرے تیسے زینے پر نبی نے آمین فرما تو جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہم نے کسی کو دعا کرتے وے دیکھا ہی نہیں آپ نے کس چیز پر آمین فرما تو آپ نے فرما کہ خضر جبرائیل نے تین لوگوں پر لانت کی دعا کی ہے اور میں نے ان کی جس کے سامنے نبی کا نام لیا جاتا ہے اور وہ درود نہیں بھیجتا بخیل ہے آپ نے فرمایا کہ بدترین بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ کا نام لیا جاتا اور وہ درود نہیں بھیجتا تو یہ وہ دوسرا ہے اور تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لئے جنت کمانے کا حقدار نہیں بن جاتا اور پھر مجھے وہ دعا یاد آ رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی الہی مسرور اور شاداب رکھنا مسرور کا مطلب ہے خوش اور شاداب کا مطلب ہے فریش مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا کوئی حدیث اور سنت کی تبلیغ اور اشاعت میں اپنا کردار ادا کرنے والوں اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے بعد لوگوں تک پہنچانے والوں کے لئے یہ خوبصورت دعا اللہ ہم اس دعا کے پیمانے پر پورا اترنے اس کے مستاق پر پورا اترنے اور ان دعاوں کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم والکتاب المبین حمیم قسم ہے اس بیان کلیر کٹ واضح دو ٹوک احقامات والی کتاب کی اس کو ہم نے کونسی نات میں نازل کیا انہا انزلنا فی لیلت مبارکت اللہ فرمارے کہ اس کو ہم نے ایک برقت والی رات میں نازل کیا کیوں کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حقیمہ نہ فیصلہ ہمارے حکم سے سادر کیا جاتا ہے گویا اس رات میں کیا ہے اللہ کی طرف سے لوگوں کی تقدیروں لوگوں کے رزق اور اللہ کے احقامات جو ہیں ان کو ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک رات کو لیلت مبارکت کہہ کر اس میں دو کاموں کے ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں ایک تو نزول قرآن کا اور دوسرے اللہ کے احقامات مستقبل کے بارے میں اللہ کے فیصلے احقامات اور تقدیر کے فیصلوں کا معاملہ سورہ دخان کی اس آیت کو آیت نمبر تین اور چار کو جواز بنا کے پندرہ شابان کی رات کا جواز بنایا جاتا ہے پندرہ شابان جس کو ہمارے معاشرے میں شب بیرات کی رات کہا جاتا ہے اس آیت کو اس کا جواز بنایا جاتا ہے اور ایک حدیث اس کے حوالے سے کوٹ کی جاتی ہے جو حدیث ضعیف ہے اور پھر ان دونوں کا حوالہ اور جواز بنا کے اس دن کا روزہ اس رات کی عبادت اور اس دن کھلانا پلانا جو ہے اس کو سنت اور حدیث کے حوالے سے ثابت کر کے اپنایا جاتا ہے اور پھر جو سب سے عجیب سی بات ہے پتہ نہیں وہ فائر ورکس اور وہ پٹاخے اور وہ سب چیز اس کا تصور کہاں سے نکل آتا ہے باہر کیف اس آیت اور اس حدیث ضعیف حدیث کو جواز بنا کے تصور اس آیت جو ہے ونرہ شابان کی رات کی فضیلت کا تصور اس کے ساتھ منصوب کیا جاتا یہ یاد رکھے گا کہ اس آیت سے ہرگز اس رات کا جواز نہیں ہے کیونکہ نزولِ قرآن کی رات کونسی رات ہے اللہ نے سورہ قدر میں واضح طور پر فرمایا تو گویار نزولِ قرآن کی رات تو سورہ قدر میں لیلت القدر ہے اور وہی رات وہ لیلت القدر کی رات ہے جس میں یہی دو کام ہے کہ اس میں تقدیر کے فیصلے بھی ہیں قدر و منزلت والی رات بھی ہیں دعاوں کی قبولیت والی رات بھی ہیں اور اس میں قرآن کا نزول بھی ہیں اصل حقیقت کچھ یوں ہے کہ یہ قرآن میں نعوذ باللہ کوئی کانفریڈکشن نہیں ہے یہ ایک ہی رات کے بنیادی طور پر دو نام ہیں ایک ہی رات کے دو نام ہیں سورہ دخان میں اللہ نے اس کو لیلت مبارکتن کہا ہے اور سورہ قدر میں اس کو لیلت القدر کہا ہے کیونکہ اس میں ہونے والے کام ایک ہیں قرآن کا نزول اور تقدیر اور مستقبل کے فیصلے یہ دونوں میں ایک ہی ہیں ہیپننگز ایک ہیں نام دو ہیں لیکن رات ایک ہی ہے لیلت القدر کی اور یہ رات کب ہے یہ پندرہ شابان کو نہیں ہے لیلت القدر کے لیے ایک سخی حدیث کے الفاظ ہیں کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو ان راتوں میں امہات المومنین کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ اب سارے رمضان میں بہت عبادت کرتے تھے لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ عبادت کے لیے کمر بند کمر قس لیتے تھے بلکہ امہات المومنین کو اور اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے تو گویا یہ ہرگز کسی قسم کی اور رات کا تصور نہیں ہے یہ وہی نزول قرآن اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے جس کے دو نام قرآن میں مذکور ہیں اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے صحیح تصورات کو تھامنے اور بدات کے تصورات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے آسمان اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں وہ زندگی عطا کرتا ہے وہ ہی موت دے گا اللہ خمعینی علا غمرات الموت و سکرات الموت تمہارا رب اور تمہارے اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں مگر فیل واقعی ان لوگوں کو یقین نہیں آتا بلکہ یہ شک میں کھیل میں پڑے اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سے ہی دھوان لیے وے آئے گا یہ دھوان لیے وے آسمان بددخان مبین کا جو آیت نمبر دس میں اس کا ایک تو مراد یہ ہے کہ قیامت کا دھوان قیامت کے دیسور کے پھونکے جانے کے بعد جب آسمان میں دھوان آئے گا تو اس دن کے دھوئیں اور عذاب کے دھوئیں سے مراد ہے اور دوسرا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حوالے سے تصدیق فرما رہے ہیں کہ پھر انتظار کرو کہ جب تم پر کہت ہوگا تم پر کہت ہوگا فکر و فاقہ ہوگا بھوک ہوگی اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پیٹ میں بھوک بہت شدید ہوتی ہے تو خالی پیٹ میں عجیب سی وہ ایک نقاحت ہوتی ہے اور آنکھوں کے سامنے ایک دھندلکا سا چھا جاتا ہے تو اس کا تذکرہ کیا جارے اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک سزا ہے اب کہتے ہیں پربردگار ہم پر سے عذاب ٹالتے ہم ایمان لاتے ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس مبین رسول مبین آ گیا پھر بھی اس کے طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں سکھائے آپ پڑھائے آپ باولا ہے ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تم لوگ پھر وہ ہی کرو گے جو پہلے کر رہے جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے اس دن وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے اللہ ان چھوٹے چھوٹے عذابوں پر ہمیں پلٹنے استغفار کرنے رجوع کرنے والا بنا دے اور اللہ ہمیں اس بڑے انتقام کے دن سے ہم سب کو بچا بھی لے اور اس سے پہلے پلٹنے والی قوم بنا لے ہم ان سے پہلے فیرون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو میں تمہارے لئے کمانت دار رسول ہوں اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے اپنی معمولیت کی سنت پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر خملہ کرو اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہارڈ ڈالنے سے باز رکھو آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں اللہ نے حکم دیا رات و رات میرے بندوں کو لے چلیے سب حکمات ہم پڑ چکے ہیں جب لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو یہ سارا لشکر غرق ہونے والے کتنے ہی باغ اور چشمیں اور کھیت اور شاندار محلات تھے جو وہ چھوڑ گئے کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا پھر نہ اسمان ان پر رویا اور نہ زمین اور ذرا سی بھی ان کو مخلط نہ دی گئے اللہ سبحانہ تعالی فیرون اور فیرون کے جو آیان سلطنت غرقاب ہوئے اس پر کہہ رہے ہیں نہ اسمان رویا نہ زمین وہ جو کہتے ہیں خس کم جہاں پاک کسی کو ان کے مرنے کا غم نہیں تھا ظالموں اور جابروں کو اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب اور فیرون سے نجات دی جو قد سے گزر جانے والوں میں سے فلوا کے بڑے انچے درجے کا آدمی تھا ان کی حالت جانتے ہو ان کو دنیا کی قوموں دوسری قوموں پر ترجیح دی تھی انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں تھی جس میں آزمائش تھی یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں اس کے بعد ہم دمارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں اگر تم سچے ہو تو اٹھالا ہمارے باپ دادا کو ارے کیسے اٹھالا ہم باپ دادا کو وہ تو قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے یہ بہتر ہے یہ طبع کی قوم کے لوگ اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا تھا کہ وہ مجرم تھے کیا جرم تھا ان کا کہ آخرت کو نہیں مانتے تھے زندگی بعد موت کو مانتے نہیں تھے یا مان کے تیاری نہیں کرتے تھے یہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنائی ہیں ان کو ہم نے برخک پیدا کی ہے مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں ان سب کی اٹھائے جانے کے لیے تیہ شدہ وقت فیصلے کا دن ہے اور وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے عزیز قریب کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں مدد مل سکے گی سوائے اس کے کہ اللہ کسی پر رحم کرے وہ زبردست اور رحیم ہے اللہ تو زبردست ہے تو رحیم ہے اللہ ہمارے بیماروں پر رحم فرما اللہ ہمارے بیماروں پر رحم فرما اپنا رحم اپنا قرم اے شافی اپنی شفاہ اطاف فرما کہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما زکوم کا درخت کھا جا ہوگا کس کا گناہگار کا کھا جا ہوگا تیل کی تل چھٹ جیسا بیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا استغفرالہ ربی من کل زمبین واتو بولے جیسے کھولتا وہاں پانی جوش کھاتا ہے پھر اسے کیا کہا جائے گا پکڑو اسے ریکتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اسے چہنم کے بیچوں بیچ استغفرالہ انڈیل دو اس کے سر پہ کھولتے ہوئے پانی کا استغفرالہ اوپر سے جھڑکی بھی ہے چک چک اس کا مزہ تو بڑا زبردار عزتدار تھا تو یہ وہی چیز ہے نا جس کے آنے میں تم شک کرتے تھے متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے باغوں چشموں میں خریر دیبا اللہ نے تو جنت کے فیبرکز کے نام بھی بتا دیئے مٹیریلز بھی بتا دیئے کلرز بھی بتا دیئے اس کے لباس پہنے ہوں گے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ ان کی شان ہوگی ہم گوری گوری آخو چشم عورتوں سے بیعہ دیں گے اور وہاں وہ اتمنان سے خرطنا کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے اور وہاں موت موت کا تو مزہ وہ کبھی چکھیں گے نہیں بس دنیا میں جو موت آ چکی تو وہ آ چکی اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کی عذاب سے پچا دے گا یہ بڑی کامیابی ہے اللہ اس کامیابی کا حرص اتا فرما دے اللہ جہنم سے نجات کا فکر اتا فرما دے اللہ اس کو ہماری غالب فکر بنا دے اللہ جنت کا حرص اتا فرما دے اس کا شوق اتا فرما دے اس کا یقین ایمان اتا فرما دے اللہ اس کا تاجر بنا دے اس کے لئے خرچ کرنے والا بنا دے ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ ہو یہ بھی منتظر اللہ اس مخلط عمل میں اس قرآن سے جڑنے اس سے نصیخت حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اور اس عمل میں استقامت سے جمنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو عمل کریں ان کو قبول فرما لینا اللہ جو عمل کریں اللہ ان کو ہمارے نامہ عمال میں کئی گناہ بڑھا کے عجر عطا فرما دینا اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا سورہ الجاسیہ مکی صورت ہے چار رکوات اور تھرٹی سیون آیات ترتیب کے اعتبار سے فورٹی فیفت نمبر پر ٹوئنٹی ایٹھ آیت میں وَتَرَا قُلَّ عُمَّتٍ جَاسِيَتًا کہ ساری کے ساری کچھ امتیں ایسی ہوں گی جو گھٹنوں کے بل گریوی ہوں گی عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت یہ بنیادی دو مزامین ہیں جو صورت میں نازل ہوئے ہیں آلِ حوامین صورتوں کا سلسلہ جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین نازل کرنا ہے اس کتاب کا زبردست اور حکیم رب کی طرف سے وہ رب بڑا حکمت والا ہے اس نے بڑے حکمتوں والے احقامات نازل کی ہیں اللہ اس کتاب کو پڑھ کے ہمیں حکمت سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دے اللہ حکمت سے دعوت دینا ہم سب کے لئے آسان بنا دے وہ رب حکیم ہے اس کے فیصلوں میں اس کے آنے والے تمام معاملات میں حکمت ہے اس کے احقامات میں حکمت ہے لیکن اگر تم حکمت والے احقامات پر حکمت عملی سے عمل نہیں کروگے تو یاد رکھنا پھر وہ بڑا زبردست بھی ہے اس کا حساب اس کا کتاب اس کی پوچھ گچ اس کا عذاب اور اس کی سزا حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لئے اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات کو جن کو اللہ نے زمین میں پھیلایا ہے بڑی نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لئے جو یقین لاتے ہیں اللہ ہمیں پختہ کامل ایمان اور یقین عطا فرما شب و روز کے فرق اور اختلاف میں اس رسق میں جسے اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے اور ہواوں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کونسی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے ربنا اننا آمننا فغفر لنا زنوبنا وکینا عذاب النار وائل ہے کس کے لئے وائل اللہ قلی افاق عسیم وائل حلاقت تباہی بربادی ہر ایک پرلے درجے کے پکے جھوٹے کے لئے آپ نے کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے گناہ جخنم کی طرف لے جاتے ہیں آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اس کا نام ہی جھوٹوں کی صفت میں لکھ دیا جاتا ہے وہ افاق ہے جس کے لئے اللہ وائل کی وعی دے رہے اللہم اجرنا من النار اللہم اتوخر قلبی من النفاقی وعملی من الریای واللسانی من القذبی وعینی من الخیانتی انکا تعلمو من خائنت العینی وما تخف الصدور ہر پرلے درجے کا جھوٹا اور پرلے درجے کا گناہ کار اس کے لئے وائل ہے یہ کون ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں قرآن کھولتا ہے دورہ قرآن کی نشست میں بیٹھتا ہے قرآن پڑتا ہے حدیث سنتا ہے سنت سنتا ہے صحابہ صحابیات کے واقعات سنتا ہے لیکن کیا کرتا ہے پورے تقبر کے ساتھ اپنے انکارِ خق پر اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں سنیاں سنی کرتا ہے ایک کان میں سے سنتا ہے دوسرے کان میں سے نکال دیتا ہے اللہ ہمیں ایسا اندھا بہرانہ بنائے قرآن سنتا ہے حدیث دین کے پیغامات اور حقمات اور حلال اور خرام اور خدود کو سننے کے بعد تکبر کیسے کرتا ہے تکبر میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ تکبر کی آپ نے ڈیفینیشن بتائی تھی بہترالحق اللہ کے حق احقامات کا انکار کرتا ہے اور اللہ کے سارے احقامات حق ہیں اللہ کے حق احقامات کو قرآن میں سنتا ہے اور نعوز باللہ سمہ نعوز باللہ اس کا تکبر ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے طریقے اپنے لباس اپنے معاملات اپنے کاروبار اپنی رسومات اپنی خوشی غمی کے طریقے اپنے شادی بیعہ کے طریقوں کو نا عوض باللہ سمہ نا عوض باللہ اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے بہتر سمجھتا ہے پوری زد اور ڈٹائی اور تقبر سے اپنے معاشرے اور اپنے طریقوں کے اوپر جمع اور ڈٹا رہتا ہے یہی تقبر ہے اللہ ہمیں ایسے تقبر سے بچائے اللہ ہمیں ایسے غرور سے بچائے اللہ جو ہم اللہ کے آگے نمازوں میں رکو اور سجود کرتے ہیں اللہ ہمیں عملی طور پر بھی قرآن کی حقامات کے آگے جھکنے اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ پوری تقبر کے ساتھ اپنے انکار حق پر جمع رہتے ہیں گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشکبری سنا دو ہماری آیات میں سے کوئی بات سورہ بکرہ کی سورہ نساء کی نور احضاب کی خجرات کی کوئی بات جب اس کے علمیں آتی ہے تو مزاق نون سیریس کیرلس آٹیچیوٹ ایسے سب لوگوں کیلئے ذلت کا عذاب ہے ان کے آگے جہنم ہے استغفر اللہ ربی جو کچھ انہوں نے دنیا میں قمائے اس میں سے کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی نہ ان کے وہ سرپرست ان کے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یہ قرآن سرسر حدایت ہے ان لوگوں کے لئے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو اس نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ساپ کچھ اپنے پاس سے اس نے بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو غور اور فکر کریں ایمان لانے والوں سے کہہ دو جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرقتوں پر درگزر سے کام لیں یاد رکھئے گا گناہ سے نفرت کرنی ہے گناہگار سے نہیں درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لئے کرے گا جو برائی کرے گا وہ خود اس کا ہمیں عذاب بھگ دے گا پھر جانا تو سب کو اللہ کی طرف ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی ان کو ہم نے امدہ سامان زید سے نوازا تھا دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت دی تھی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دی تھی پھر جو اختلافات ان کے درمیان رونما ہوئے ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علمہ جانے کے بعد ہوا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی زیادتی کرنا چاہتے ہیں میں نے ابھی بھی آپ کو پہلے فرقہ واریت کی بات بتائی میں آپ کو بتاؤں کہ فرقے اور گروہ اور دھڑے یہ جاہل اور انپڑ لوگ نہیں بناتے ہیں یہ صاحبِ علم ہوتے ہیں ان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے کہ اس میں سے نکتے نکالتے ہیں اور اس میں سے جواز اور ہیلے اور بہانے نکالتے ہیں اب کل جیسے میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی قُلْ اِنَّ مَعَانَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ وہ کون اس کے اندر اِنَّا اور مَا کو لگ کر سکتے ہیں جس کو بڑا گہرا سرف و نہیو عربی گرامر قرآن سب چیزوں کا علم ہے جو ان آیات کو پہچانتا ہے اور بڑی باریکی کے ساتھ فتوے اور کونسپٹ جو ہے وہ نکال سکتا ہے تو ہمیشہ صاحبِ علم ہی فرقے بنایا کرتے ہیں یہ جاہلوں کا کام نہیں ہے یہ علماء سو ہیں جو فرقے بنا کے مسلمانوں کی طاقتوں کو کمزور کر کے مسلمانوں کو اتحاد کو بگاڑ کے اس پر نقب لگا کے ان کو منتشر کرتے ہیں اور دشمنوں کا تر نوالہ بناتے ہیں اور یہاں پھر اپنی اپنی ڈیڑھ اینڈ کی مسجد اللہ کر کے اپنے فرقہ واریت کی ہوا کے ساتھ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا اس پناہ پر ہوا کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اللہ قیامت کے روز ان کے معاملات کا فیستہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اب اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شارعہ یعنی شریعت پر قائم کی ہے لہٰذا اب تم کیا کرو ان فرقہ واریت والوں کے پیچھے نہ چلو تم اسی پر چلو کس پر؟ قرآن اور خدیث پر تم اسی پر چلو ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو علمی رکھتے اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور متقیوں کا ساتھی تو اللہ ہے اللہ ہمارا ولی بن جا یہ بصیرت کی روحشتیاں ہیں سب لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کر لیا یعنی جو کمٹ کر رہے ہیں برائیاں بے نمازی ہیں زکاعتیں نہیں دے رہے بد اخلاقیاں کرتے ہیں مذاب کڑاتے ہیں چگلیاں غیبتیں کرتے ہیں لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں رشوت لیتے ہیں آرام مال کھاتے ہیں لوگوں کی وراستوں کو ہڑپ کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کی ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے ان کا جینا مرنا برابر ہو جائے گا بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں اللہ نے تو آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے لوگوں پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا پھر کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا پیچھے بھی ہم دو دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس اپنی آرزوں اپنی تمناوں اپنی ڈیزائرز اپنی ٹیمٹیشنز ریزیسٹ نہیں کر سکتا اور انہی کو خدا بنا لیتا ہے اور انہی کی پیروی کرتا ہے اللہ نے پیچھے کہا ایک جگہ کہا کہ اس کی مثال کتے کیسی ہے اور ایک جس کا اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک جانور کی طرح ہے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بناتا ہے جو رب کہتا ہے اس کو نہیں مانتے جو من کہتا ہے اس کو مان لیتے ہیں من مانی کرتے ہیں رب کی نہیں مانتے اپنے کاروباروں میں اپنے دھندوں میں اپنے اخلاق میں اپنی شادیوں بیعہوں میں برادری کی اپنی خواہشات کی مانتے ہیں اللہ کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں خواہشات کو نفس بنا لیتے ہیں اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھیک دیا جب نفس خدا بن جاتا ہے تو پھر علم ہو قرآن کا خدیث کا جب نفس کی پیروی شروع ہو جائے تو علم کے باوجود وہ گمراہی میں چلا جاتے اس کے دلوں پر اس کی کانوں پر مور لگ گئی ہے کس کی؟ اس کی ڈیزائرز کی اس کی تمناوں کی اس کی آنکھوں پر پردہ ہے دنیا کی محبت کا اللہ کے بات اب کون ہے جو اسے خدایت دے دے کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے یہی لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس ہماری دنیا کی زندگی ہے یہی ہمیں مرنہ اور جینے اور گردش ہے یا ہم کے سوا کوئی چیز ہی نہیں جو حلاک کرتی ہو در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے یہ محض گمان کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں اور جب ہماری وضع آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس حجت اس کے سوا کوئی نہیں ہوتی اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو ان سے کہہ دو اللہ ہی تمہاری تمہیں زندگی بخشتا ہے وہ ہی تمہیں موت دے گا پھر وہ ہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ جانتے نہیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا زمین اور آسمان کی بادشاہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ کی ہے جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے اس وقت تم ہر گروہ کو دیکھو گے گھٹنوں کے بل گرہ دیکھو گے ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ وہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جا رہے جو کچھ تم کرتے تھے ہر ایک کو اس کے اپنے اعمال کا بدلہ کسی کو کسی دوسرے کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا اللہ نے قرآن میں بار خاص سمجھا دیا لا تاظرو وازرتا وزرا اخرى قیامت کا وہ بھاری دن وہ بوجھ کوئی بوجھ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور پھر اللہ نے واضح طور پر فرما دیا لَهَا مَا قَسْبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَسْبَتْ تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا کسی کو دوسرے کی جسمانی عبادات نہیں پہنچیں گی ہاں کوئی صدقہ جاریہ بن جائے تو وہ اور بات ہے اپنی اپنی کمایاں اپنے اپنے قصب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا یہ امارہ تیار کرایا وہ عمال نامائے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم اس سے لکھواتے جا رہے تھے پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کر لے گا اور یہی سریح کامیابی ہے اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اللہ دنیا میں بھی اپنی رحمتوں سے مالہ مال کر دے اللہ موت کا وقت بھی آسان کر دینا اللہ اگلے سارے مراقل کو کبر کو خشر کو خساب کتاب کو اللہ نامہ اعمال کے کھلنے کو تلنے کو اللہ سب کو آسان کر دینا اللہ پول سرات پر نور عطا فرمانا اللہ جنت میں داخل کر کے اس جہنم جھلساں دینے والی جہنم سے ہم سب کو بچا لینا جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیات سنائی جاتی تھی باکر تم نے تقبر کیا اور تم مجرم بن کر رہے قرآن کی آیات سنتے تھے سمجھتے تھے پڑھائی جاتی تھی حدیث اور سنت کے واقعے سے ان کی تشریح ان کی توضیح ریلیٹ کیا جاتا تھا لیکن پھر وہی بات زد تھی اور ڈھٹائی تھی اپنا طریقہ اپنا انداز اپنے رویے میرا لباس میرا کاروبار میری رسومات یہ زیادہ بہتر ہے یہ قرآن پرانی بات بتاتا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اس کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے یہی وہ زد تھی مگر تم نے تقبر کیا تم نے انکار کا جرم کیا اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں بس یقین نہیں آتا اس وقت ان پر ان کے عامال کی برائیاں کھل جائیں گی اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذہب کڑھاتے تھے اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھولائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے ہو تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ربنا صرف انا صحابت اور تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاقی بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کے اپنے رب کو رازی کر اللہم جعلنی اللہم جعلنی من الطوابین وجعلنی من المتطخرین رب اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین استغفر اللہ ربی من کل عظم بن واتو بولے پس تعریف اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے سارے جہان بالوں کا پرورتگار زمین اور آسمانوں میں بڑائی اس کے لیے ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور وہ بڑا عطانہ بھی ہے اللہ اپنی ذات اپنی صفات اپنے اختیارات کی پہچان عطا فرما اللہ ایمان عطا فرما اللہ برخان فرقان قرآن عطا فرما اللہ بندگی کے طریقے سکھا بندگی کا عدب عطا فرما بندگی میں استقامت عطا فرما اللہ اس بندگی اور عطاعت میں ہمیں لطف اور ایمان کی خلاوت عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما اللہ اپنی نرازگی اپنے کہر سے بچا اپنی عذاب اپنی سزا سے بچا اللہ سب کا حساب کتاب آسان کر دینا اللہ ہم سب سے راضی ہو جانا اللہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں تھما دینا اللہ اس دن کی زلط اور اسوائیوں گھبراہٹوں سے بچا لینا مکی صورت چار رکوات اور پینتیس آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے فورٹی سکس اور نزولی اعتبار سے سکسٹی سکسٹ نمبر پر آنے والی صورت ہے اور آیت نمبر ٹوئنٹی ون میں احقاف کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے اور اسی حوالے سے اس صورت کا نام صورہ احقاف ہے صورہ احقاف کے حوالے سے اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھیں تو اس صورت میں جو واقعہ اس کے پس منظر میں آیا ہے وہ صحیح احادیث سے متفق انلہ احادیث اور متفق انلہ احادیث وہ ہوتی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کی گئی ہیں تو متفق انلہ احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ ثابت ہے جو طائف کی بستی کا جو واقعہ ہے وہ یہاں پر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب آپ دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں تو دس سال جب آپ کی نبوت میں گزرے اس کے بعد کی یہ رودات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل دعوت کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لا رہے تھے تو حیاتِ طیبہ میں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مکہ کی بستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جاتا ہے اور آپ کو مکہ کے باہر شعبِ ابی طالب میں محصور کر دیا جاتا ہے اور وہیں پر رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے یہ وہ وقت ہے جو مسلمانوں کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بڑا تکلیف دے عزمائشوں جسمانی مالی روحانی ہر قسم کی تکلیف تھی اتنی بھوک اور اتنی افلاس کہ یہ چمڑا بھگو بھگو کے چوستے تھے جڑی بوٹیاں اور پتھر اور جھاڑیاں کھانے پر مجبور ہوئے تھے ان کے بچے بھوکے پیاسے بلکتے تھے اس تکلیف کے پیریڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی جسمانی مالی روحانی ہر قسم کی سپورٹ اور پشتیبان ہیں وہ آپ کے ساتھ اس تکلیف کے مرحلے میں آپ کے ساتھ تھی اس ڈفکل پیریڈ میں وہ بیمار ہو گئیں شدید علیل ہو گئیں اور اتنی علالت اور اتنی بیماری کہ پھر اس بیماری سے تاب نہ لاسکیں اور پھر فوت ہو گئیں دس سن نبوت ٹینٹھ یئر آف نبوت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے اور پھر آپ کے چچا جو آپ کے زور بازو آپ کے پشتیبان آپ کے محافظ آپ کے نگران وسیلہ اللہ نے مکہ کی بستی میں بنایا تھا پھر یہ بھی اپنی علالت کے بعد فوت ہو جاتے ہیں یہ دس سن نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آم الحزن غم کا سال یئر آف گریف کے نام سے جانا جاتا ہے ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سے چھت اور ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ساری کی ساری مالی معاشی سوشل اکنومکل سائیکلوجیکل ایموشنل سپورٹ سے ایسے جیسے بالکل محروم ہو کے رہ گئے ایسے جیسے غم کا ایک پہاڑا کی گر گیا ایسے جیسے ایک بجلی جو ہے وہ غم کی آپ کی آساب کی اوپر گر گئی لیکن اس حالت میں بھی اتنے غم کی حالت میں بھی یئر آف گریف میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت میرے اور آپ کے لیے نمونہ رکم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب مکہ کی بستی کے لوگ تو اب دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ایمان قبول نہیں کر رہے نہ آپ ناومید ہیں نہ آپ مایوس ہیں نہ آپ غم کو اپنے اوپر تاری کر رہے ہیں بس وہی عمل کام کام بس کام دعوت دعوت بس دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مکہ کے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تو پھر آپ وہ جو کہا گیا نا کہ ناومیدی کفر ہے اور مایوسی گناہ ہے آپ ان دونوں جذبات سے بچ کے پورے سبر شکر توقل اور کنات کی حالت میں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے ناومیدی اور مایوسی سے بچ کر آپ نے تائف کی بستی کا رخ کر دیا کچھ حوایات میں آتا ہے کہ آپ تن تنہا اور کچھ حوایات میں آتے ہیں کہ ایک ساتھی ساتھ تھے بہرحال آپ تائف کی بستی میں امید سے گئے کہ ان لوگوں کو جب میں قرآن کی دعوت دوں گا تو شاید سرداران تائف میں سے کوئی اسلام قبول کر لے تو یہ ممد و معاون بھی بنیں گے اور یہ اسلام کے لیے زور بازو بھی بنیں گے امید کے ساتھ گئے لیکن وہاں پر سرداران تائف نے صاف جواب دے دی ٹکہ سا انکار کر کے واپس لوٹنے کا ہی نہیں صرف کہا بلکہ جو بستی کے سب سے عباش لونڈے تھے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم اور زیادتی کا ناؤزب اللہ پہاڑ تولنے کے لیے ان کو مائل کر دیا یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے یہ ہائیڈ وہ عباش لونڈے تھے جیبوں میں انہوں نے اپنے پتھر بھر لیے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائف کی جس بستی کی سڑک سے واپس نکل رہے تھے اس کی دونوں جانب یہ عباش لونڈے کھڑے ہو گئے تھے اور اپنی جیبوں میں سے پتھر نکال نکال کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھر برسا رہے تھے جسم مبارک لہو لخان تھا زخمی تھا اور ان نکیلے پتھروں کے چبنے سے جسم اتنا زخمی اور اتنا لخو لخان تھا کہ خون بے بے کے رس رس کے جوتے بھر گئے تھے نالین مبارک جوتوں سے بھر گئے تھے نچڑ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون اور اس خون آلودہ زخمی حالت میں پھر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تھے نمونہ دیکھ لیجئے تمہارے نہیں ہے تو تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کیا نمونہ ہے ہر حال میں صبر ہے استقامت ہے عظیمت ہے اللہ پر توقل ہے نہ نہ امیدی ہے نہ مایوسی ہے دور دور تک نہ امیدی اور مایوسی کے بادل نظر ہی نہیں آتے کس قدر استقامت ہے اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا جو خوبصورت پیغام دے دیا دعوت ہر حال میں خوشی میں غمی میں دکھ میں پریشانی میں وفات میں ولادت میں ہر وقت دعوت ہر ایک کو دعوت اپنوں کو غیروں کو پرائیوں کو دوستوں کو دشمنوں کو اپنی بستی کو دوسری بستی کو وقت ہر حال میں ہر ایک کو ہر طریقے سے دعوت دی جائے گی دن میں رات میں صبح میں شام میں یہ استقامت ہے یہ وہ سنتِ موقعہ ہے جو شاید میری اور آپ کی زندگی میں ابھی شروع ہی نہیں ہوئی رائج ہی نہیں ہوئی اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ دین ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب ہے جس دین کی قاطر آپ نے پتھر برداشت کی ہے جس دین کی قاطر آپ لخو لخان ہوئے جس دین کی قاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین خون سے بھر گئے وہ دین جو آپ کو اتنا محبوب تھا میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی خدود کا مزاق اڑایا جاتا ہے اس کے حرام کو کھل کے کیا جاتا ہے اس دین کے گلستان کو اجارنے کی سازشیں کی جاتی ہے اس دین کی دعوت دینے والوں کے خون اور گوشت کی قیمتیں خرید کے اپنی تجوریاں بھری جاتی ہیں اور میری اور آپ کی آنکھوں سے نہ آسو نکلتے ہیں اور نہ ہمارے خات دعاوں کے لیے اٹھتے ہیں نہ ہمارا مال ان کی معاونت کے لیے قرچ ہوتا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں ہم محبت اور عقیدت کے کون سے پیمانوں کو نبھا رہے ہیں ہم کونسی سنتوں کا اتباع اور پرچار کر رہے ہیں یہ وہ سب سے بڑی سنت یہ وہ سب سے محبوب دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس دین کو آباد کرنے کے لیے اپنے مال لگائیے لگاتے ہیں اپنی زکاعتیں لگائیں بھوکوں کو کھلانے کے لیے پیاسوں کو پلانے کے لیے بے لباسوں کو پہنانے کے لیے لگائیں وہ زکاعت لیکن اپنی زکاعت میں سے خدارہ خدارہ میرے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کو آباد کرنے کے لیے اس قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنی زکاعت میں سے مال کا حصہ رکھیے گا یہ لازم ہے اپنے اوقات کا حصہ رکھیں اپنی اولاد کا حصہ رکھیں اپنے گھروں کا حصہ رکھیں اپنی صلاحیتوں کا حصہ اس کام کے لیے نکالیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے جو مجھے اور آپ کو عطا کرنا ہے اور یہی غبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کی دین سے اپناہیت کیوں نہیں اس دین کی فکر کیوں نہیں دین کا ارلستان لٹتا ہے تو لٹ جائے ہم ڈائننگ آؤٹس بھی کر رہے ہیں ہوتلنگز بھی کر رہے ہیں شادیوں میں ناچ بیام میں گاہ اڑا بھی رہے ہیں اللہ ہمیں درد دل اطاف فرما اس دین اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرنے کی توفیق اطاف فرما اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس باقے ساتھ ٹیک دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو بڑے پیارے سے الفاظ ہیں اسی رت ابن حشام میں آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا بند میں تیرے حضور اپنی بے بسی اور بیچارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوا کرتا ہوں اپنی جھولی تو اللہ ہی کے آگے پھیلانی ہے نا کیا فرمایا تھا انما اشکو بثی و حزنی اللہ سورہ یوسف میں میرا رونا میرا دھونا میرا شکوا شکاہت کس سے اللہ سے اے ارحم و راہمین تو ہی سارے کمزوروں کا رب ہے میرا بھی تو رب ہے مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درشتی یعنی سختی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے اور اتنے غم میں کیا فرما رہے ہیں اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مسئیبت کی پھروا نہیں ارے فکروں میں غالب فکر دکھوں میں غالب دکھ اپنوں کی جدائی کا دکھ نہیں اپنی عزت کی کمی کا دکھ نہیں اپنے مزاق اور تنقید اور اعتراضات کا دکھ نہیں پکھر برسائے جانے اور لخو لہان ہو جانے کی فکر نہیں فکر ہے تو رب کی رضا کی فکر ہے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا تو مجھے کسی مسئیبت کی پھروا نہیں اگر تیری طرف سے آفیت مجھے نصیب ہو جائے تو میرے لئے زیادہ کشادگی ہے میں پناہ مانگتا ہوں تیری زاد کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجانا ہے اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غزب مجھ پر نازل ہو میں تیرے عذاب کا مستحق ہو جاؤں تیری مرضی پر راضی ہوں کیا صبر ہے کیا ذکر ہے کیا توقل ہے کیا استقامت ہے اور کیا زبردست فکر اور محبت کا انداز ہے تیری مرضی پر راضی ہوں اصل فکر اللہ کی رضا ہے غالب شاک اللہ کو راضی کرنا ہے تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں بڑا خوبصورت سا یہ دعا کے الفاظ ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ بہت دل شکستہ سے بھی ہیں اور دل ایسے جیسے غمزتہ بھی ہے کیونکہ ہیں تو بشر دکھر تکلیفیں اور پریشانیاں اور درد تو ان کو بھی ستاتے تھے لہو تو ان کا بھی بیٹا تھا آنسو تو ان کے بھی بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے منازل پر پہنچتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آسمان پر کچھ بادل سے لگے جب آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر طائف کی بستی والوں نے جو ظلم کی اندھیر نگری توڑ دی ہے اس پر اللہ کی مخلوق بھی ہل کے رہ گئی ہے اور یہ فرشتہ جو پہاڑوں کا ہے یہ حاضر ہے اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑ اس بستی پر گرا کے اس کو ملیہ میٹ کر کے پیس کے رکھ دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ اللہ شریک کی بندکی کریں گے نا امید نہیں ہے مایوس نہیں ہے حسبن اللہ توقل ہے اور پھر ماف کر دینے کا انداز ہے ماف کر دینے کا انداز ہے پتھر برسانے والوں لخو لخان کر دینے والے دشمنوں کافروں فاسقوں کو ماف کر دینا خطاکار سے درگزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا یاد رکھئے گا پوچھو اللہ نے ہمیں پچھلے دو صورتوں میں ہمیں سمجھایا پچھلے دن کے سیشن میں کہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو اور یہ چیز نصیب نہیں ہوتی مگر بڑے نصیبے والوں کو یہ نصیبے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے ہیں اللہ نے ہمیں بتایا تھا پچھلے سبق میں اگر تم برائی کو بھلائی سے دور کرو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارا جو خونی جانی دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا اور ماف کر دینا اور برائی کو بھلائی سے دور کر دینا یہ خیر و برکت لاتا ہے ضرور لاتا ہے خیر و برکت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف کی بستی کے لوگوں کو ماف نہ کیا ہوتا تو شاید آج ہندوستان میں میرے اور آپ کے خاندان تک اسلام نہ پہنچا ہوتا کیونکہ محمد بن قاسم تائفی کی بستی کا ایک فرد تھا محمد بن قاسم تائفی کی بستی کا وہ فرد تھا اگر پہاڑ گرا کے اس بستی کو ملیا میٹ کر دیا ہوتا انتقام لے لیا ہوتا تو نہ محمد بن قاسم ہوتا اور نہ شاید ہندوستان میں اور میرے اور آپ کے گھرانے میں اسلام ہوتا ماف کرنا اپنی بھیوز اور برکات ضرور لاتا ہے کبھی چلدی کبھی تاخیر سے اللہ ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے اور ماف کرنے اور در کزر کرنے کا طریقہ اور انداز سکھائیں بہرحال اساری رودات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر جب پہنچے اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کچھ میں آتا ہے کہ تحجد کی نماز میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ ایک جنات کا گروہ جو ہے وہ بھیجا اور پھر اللہ نے سورہ احقاف نازل کر کے فرمایا کہ جب اللہ کے بندوں نے آپ کی بات کو سننا اور اس پر لبائک کہنا کا انکار کر دیا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جنات کو آپ کا کلام سننے اور اس کو قبول کرنے کی طرف مائل کر دیا ہاں جی آج آپ کے لیے یہ میں شانامہ اسلام ہے اور بڑی خوبصورت سی کتاب ہے یہ حفیظ جالندری نے اسلام کی تاریخ لکھی اور یہ تائف کا جو واقعہ ہے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو جواب دیا جناب رحمت اللہ العالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہر و غزب بن کر نہیں آیا اگر کچھ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے خدا پاک کے دامان رحمت وحدت میں نہیں آتے مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی در توحید پہ ایک روز آکے سر چھکائیں گی میں ان کے حق میں کیوں کہرے الہی کی دعا مانگوں بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں یہ فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی خدا کا فضل مانگا خوے تسلیم و رضا مانگی دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے الہی رحم کر ان پر انہیں نورِ ہدایت دے جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو بچارے بے خبر ہیں انجان ہیں قردِ معاف ان کو فراخی حمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو کنارے پہ لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو الہی فضل کر قوصار طائف کے مقینوں پر الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تشدد کا دین ہے دہشتگردی کا دین ہے بد امنی کا دین ہے اللہ ہمیں اس کے امن کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما اور پیغام یاد کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کو ذکر اور شکر کرنے والوں کو توقل اور قنات کرنے والوں کو بندگی پر جمنے اور ڈٹنے والوں کو ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں اپنے تن مندھن کو دین کی اشاعت کے لیے پیش کرنے والوں کو چھوڑتا نہیں ہے ان اللہ ہمہ السعبرین کا درست دہرا لیجئے اللہ ہمہ جعلنے سبور و جعلنے شکور بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برخق اور ایک مدت خاص کے تعیون کے ساتھ پیدا کیا ہے مگر یہ کافے لوگ اس حقیقت سے مو موڑے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں وہ ہستیاں کیا ہیں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کے پکارتے ہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کے زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یا آسمان کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے اس سے پہلی آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو آخرکار اس شخص سے بہکا ہوا کون انسان ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارے گا جو قیامت تک ان کا جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ ان کو پکارنے والے پکار رہے ہیں اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جو یہ بار بار شرک کی نفی شرک کا انجام بتا رہے ہیں اللہ ہمیں شرک کو سمجھنے اور اپنے اردگرد اپنے معاشرے میں شرک کو پہچاننے اور اس سے پرہیز اور اشتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات اس کی عبادات میں جتنے قسم کے شرک اکبر ہیں شرک اسخر ہیں وہ جلی ہیں وہ قفی ہیں اللہ سب سے ہمیں بچائے اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات اس کی عبادات میں اللہ ہمیں وحدانیت کو اپنی زندگی میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ان لوگوں کو جب ہماری ساپ ساپ آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافی لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھر لیا ہے ان سے کہو اگر میں نے خود گھر لیا تو مجھے خدا کی پکر سے تم کچھ بھی نہیں بچا سکو گے جو باتیں تم بناتے ہو اللہ کو خوب اس کو جانتا ہے میری اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے وہ بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے ان سے کہو میں کوئی نرالہ رسول تو نہیں ہوں میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا یہ بات یاد رکھئے گا پیچھے بھی بات ہو چکی کہ کل غیب کی کنجیوں میں سے ایک ہے اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور ان پانچ کنجیوں میں سے ایک یہ ہے کہ کل کیا ہوگا عالم الغیب اللہ ہے علام الغیوب اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اللہ یہ کے وحی کے ذریعے متنبک کر دیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا پتا ہوتا تو کیا آپ کو یہ نہ پتا ہوتا کہ طائف کی بستی کے لوگ جو ہیں وہ دعوت پر انکار کریں گے اور وہ پتھر برسائیں گے آپ کے پاس ہرگز غیب کا علم نہیں تھا اسی طرح جواب صلی اللہ علیہ وسلم اخت کے میدان پہ گئے تھے تو کیا آپ کو پتا تھا کہ دندان مبارک شہید ہوگا اور مجھے زخمی کر کے لقوں لخان کر کے لوہی کی کڑیاں میرے رخصار مبارک میں پہوست کر دی جائیں گی کیا آپ کو پتا تھا کہ جب آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کو حضرت عمر بن الاس کی جو رہائی اور نجات کے لیے بدر کے بعد فدیہ کے طور پر بیٹی کو حجرت کر کے مکہ سے مدینہ بلایا تھا تو وہ اونٹ سے گرا کے جو ہے ان کا حمل گر جائے گا آپ کو کسی غیب کا علم نہیں تھا اللہ یہ کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور غیب کا علم پتا کرنا کیا ہے عدیث طورہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس یا کسی نجومی کے پاس جائے گا اور غیب کا علم پتا کرنے کی کوشش کرے گا اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی اور جو کسی کاہن اور کسی جادوگر یا کسی آمل کے پاس گیا اور اس نے تصدیق کی ان باتوں کی جو اس نے کہیں تو اس کی کیا ہے اس نے کفر کیا اس دین سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کے بھیجے گئے اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں میں نہیں جانتا میرے ساتھ کل کیا ہونا ہے میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور میں صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کے طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا اور اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کا اگواز شہادت بھیجھے چکا ہے یہ حضرت عبداللہ بن سلام کا تذکرہ ہے جو یہودی عالم تھے اور وہ پھر مسلمان ہو گئے تھے تورات پڑھ کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مل گیا تھا وہ ایمان لے آیا ہے اور تم اپنے گھمنٹ میں پڑے ہو اللہ اسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے چونکہ انہوں نے اسے ہدایت ہی نہیں پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کے آج چکی ہے اور یہ کتاب کونسی قرآن اس کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبع کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو خوشکبری دے دے یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کیا کہا ربنا اللہ سم استقامو کل بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ جب کوئی اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی مانتا ہے اور پھر پوری استقامت اور صبر سے جم جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے آسمان سے فرشتے اس کے ولی بن کے اترتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحسنو وعبشرو تو وہی بات آج دورائی جا رہی ہے جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ ثابت قدمی سے جم گئے کس پر ہاں اپنی نفس پرستی پر نہیں اپنی برادری کی اطاعت پر نہیں اپنے معاشرے کی رسومات پر نہیں اللہ کی بندگی پر اللہ کے احکامات پر اتیو اللہ و اتیو رسول پر پورے صلی اللہ علیہ وسلم پر صبر سے جم گئے تو پھر ان کے لئے کیا ہے فلا خوفن علیہم مولا ہم یحزنون ان کے لئے کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں کہا پر نہ دنیا میں اور نہ دنیا کے بعد اللہ ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرما ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی الکوم الكافرین یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوبی ثبت قلبی علی طعاتک ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کیوں؟ اپنے عمال کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے کیوں وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برطاو کرے؟ اب آگے سے نا دو قسم کے بچوں کا تذکرہ ہے ایک کیا؟ کیوں ہدایت دی ہے کہ والدین کے ساتھ ماں کے تین حقوق کی وجہ اس کی ماں نے مشکت اٹھا کے اسے پیٹ میں رکھا خمل کی مشکتیں پہلے تین مہینے وہ کمزوری وہ نقاخت وہ سارے کا سارا زوف اس کے بعد پورے خمل سے پہلے وہ وزن وہ بوجھ وہ جسم کا دکھنا وہ تکلیفیں مشکت اٹھا کے اسے پیٹ میں رکھا مشکت اٹھا کے اس کو جنا اور پھر اس کے خمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں تیس مہینے لگے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور چالیس سال کا ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ماں کے دودھ کی طاقت جو ہے وہ چالیس سال تک رہتی ہے تو اس فرما بردار اولاد نے اپنے والدین کے حق شناس اولاد نے کیا کہا وہی دعا جو ہم نے حضرت سلمان علیہ السلام کی پڑی تھی اس سے ملتی جلتی اللہ مجھے توفیق دے کے میں تیری ان نعمتوں کا شکر کروں جو تُو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی اور نیک عمل کروں یہی تو عملی شکر ہے نا کہ جسے تُو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرما بردار بچہ ماں باپ کا حق شناس بچہ اپنی بھی نعمتوں کا شکر والدین کی بھی نعمتوں کا شکر دعا ہے کہ اللہ مجھے میرے والدین کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور میری اولاد کو بھی ٹھنڈک بنا اللہ نے فرمایا اسی طرح کے لوگ جو اپنے والدین کے حق شناس ہیں جو اپنے والدین کے فرما بردار شکر گزار ہیں ان کے لیے ہم نے ان کی بہترین عامال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں یہ جنتی لوگ ہیں یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جا رہے ہیں اور دوسری قسم کی اولاد کونسی ہے جس شخص نے اپنے والدین سے کہا یہ تو یہی اللہ کی حقامات کی نافرمانی ہو گئی اللہ نے تو قرآن میں کیا فرمایا سورہ بنی سائیب میں پڑھاتا کہ تم اپنے والدین کو کیا نہ کہو دو حرفی لفظ اف بھی نہ کہو اف تف ہائے کچھ نے کہنا اس نے کہہ دیا اف تنگ کر دیا تم نے کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں ان میں سے تو کوئی اٹھ کے آیا نہیں ماں اور باپ اللہ کی دعائی دے دے کر کہتے رہے ارے بدنصیب مان جا اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر وہ زدی بگڑاوہ بچہ کیا کہتا رہا وہ سرکش کہتا رہا یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں اولڈ فیشنڈ اپسلیٹ باتیں ہیں جو امہ کرتی ہے آج ایسی باتیں ہیں ماں باپ بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں بچوں نماز پڑھو پڑھو بیٹا قرآن پڑھو بیٹا یہ فلمیں موسیقی ڈرامیں چھوڑ دو ایسی باتیں ماں باپ کرتے رہ جاتے ہیں اولادوں کا جواب یہ اف امی آپ تمیشہ ایک ہی جیسی باتیں کرتی ہیں چلو جی امی پھر شروع ہو گئی امی کی ایک ہی کہانی اببا کی ایک ہی روداد یہ وہ نافرمان اولادیں ہیں جو اللہ کی بھی والدین کی بھی دین کی بھی قرآن کی بھی سرکش اور نافرمان ہیں اللہ ان کا انجام کیا بتا رہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو گیا ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے خو گزریں ان میں یہ بھی شامل ہو جائیں گے بے شک کہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے عامال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا پھر جب یہ کافر آنکھ کے سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نیمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا ہے اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے ہو اور جو نافرمانیاں تم نے کی ہیں ان کی پاداش میں تمہیں آج زلط کا عذاب دیا جائے گا اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا ذرا انہیں آج کے بھائی ہوت کا قصہ تو سناو جبکہ اس نے احقاف کی قوم میں احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہال لاک دن کی عذاب کا اندیشہ ہے انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے اچھا تو لے آپ نہ وہ عذاب جسے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر واقعی تو سچا ہے اس نے کہا اس کا علم تو میرے اللہ کو ہے میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت پر ات رہے ہیں پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وعدیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو پہلے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا نا تو کیا کہا یہ تو بادل ہے جو ہمیں سہراب کریں گے پھر ریالائزیشن ہوئی نہیں نہیں بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے یہ ہوا کا توفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کی رہنوں کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ان کو ہم نے کان آنکھیں دل سب دے رکھے تھے مگر نہ وہ کام ان کے کسی کام آئے نہ آنکھیں نہ دل کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں آگئے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے اللہم جال فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بسری نورا وفی یمینی نورا وعینی نورا وسمعی نورا اللہ ہمارے آنکھوں ہمارے کانوں ہمارے دلوں کو نور خدایت اور نور قرآن سے منور کرتے تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم حلاق کر چکے ہیں ہم اپنی آیات بھیج کر بار بار ترہ ترہ سے ان کو سمجھاتے ہیں شاید تھی کہ وہ باز آ جائیں پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھ کے معبود بنا لیا تھا بلکہ وہ تو ان سے کھو ہی گئے اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے اب یہی وہ واقعہ ہے جب آپ طائف کی بستی سے واپس آ رہے تھے کرنے منازل پر حضرت جبرائیل سے مقالبہ ہوا اور پھر نخلہ کی بستی میں یہ جن اللہ کے حکم سے آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قرآن کی تلاوت سنی جب انہوں نے تلاوت سنی تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا کیا یہ ہمارے لئے نمونہ ہے جنوں کے گروہ کو ہم تمہاری طرف لے آئے ہوتا کیا ہے ہوتا وہ یہ جو اللہ چاہتا ہے تاکہ قرآن سنے جب وہ اس جگہ پہنچے اور ویسی بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آتے تھے اور جن نبیوں کے انسانوں کے نبیوں کے پاس آتے تھے اور جنوں نے بھی قرآن سنا اور اس پر عمل کیا جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کیا کرو اون سے تو خاموش ہو جاؤ گویا تلاوت قرآن کے آداب میں سے ایک عطب قرآن کو سن کر خاموشی سے قرآن کو سننا یہاں تک قرآن کی تلاوت اور محفل قرآن میں خاموشی کا تصور ہے کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سلام حالانکہ کتنا خوبصورت اور بہترین عمل ہے آپ نے جنت میں جانے والے عمال میں کیا فرمایا آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاؤ نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پھر آپ نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو اور کیا میں تمہیں بہمی محبت کا نسخہ نہ بتا دوں سلام کو پھیلاؤ آپ نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ چاہے پہچانو چاہے نہ پہچانو سلام اتنا افضل اور اتنا پسندیدہ اور دین کا شعیرہ اور علامت ہے لیکن قرآن کی محفل میں باہر سے آنے والوں کو حاضرین محفل اور حاضرین محفل کا باہر سے آنے والوں کو سلام کرنے کا تصور نہیں ہے خاموشی اور ڈسپلن قرآن کی محفل میں اتنا لازم ہے قرآن کو خاموشی سے سننا ہی اس کے سمجھنے کا ذریعہ ہے لیکن اگین ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے یاد رکھے گا قرآن اگر تلاوت قرآن لگی ہے تو لازم سننا اسی کے لیے ہے جس نے لگایا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کوئی کمپیوٹر پر کام کر رہا ہے کوئی اپنا کام بیسے کوئی سکول اور کالیج کا ہوم وقت کر رہا ہے کوئی سونا چاہ رہا ہے کوئی اور کام کر رہا ہے اور وہ نہیں سن سکتا تو یہ لازم نہیں ہے کہ جب تلاوت قرآن لگ گئی ہے اور کسی ایک گھر والے نے اپنی فرصت کے وقت میں لگائی ہے تو ساروں کوئی سماعت ضروری ہے کہ کام کار چھوڑ کے بیٹھ جائیں نہیں سماعت قرآن اس شخص کے لیے ضروری ہے جس نے لگایا ہے اور قرآن کی تلاوت اسی وقت تک لگے گی جب تک کوئی سامے سن رہا ہے اس کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ الفاظ نہیں ہے اپروپریئٹ لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں اس کو نعوذ باللہ بیک گران وائس کی طرح نہیں لگایا جا سکتا جو بس اوقات لوگ برکت کے لیے لگا دیتے ہیں کہ قرآن لگا ہوئے اس سے بڑی برکت ہوگی اور قرآن کی تلاوت لگی ہوئی اسے جنات اور بھوت پریت اور شیطان بھاگ جائیں گے اس طرح نہیں لگایا جاتا قرآن صرف اور صرف تب ہی لگایا جاتا ہے جب اس کی سماعت ہو رہی ہے کوئی ایک فرد بھی سن رہا ہے اور اگر کوئی ایک بھی نہیں سن رہا تو اس کی تلاوت کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا till the next time جب کوئی سن سکتا ہے فرصت سے اب جب انہوں نے خاموشی سے عدب اور سلیکے سے جنات نے قرآن سنا تو پھر حضم ہو گیا پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار بننے والے بن کر اپنی قوم کی طرح کتنا سن لیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام میں پڑھا اتنا جنہوں نے سنا اور اتنا قرآن سننے کے بعد ارے ہم کتنا سن چکے ہیں چھبیسویں سپارے تک ہم پہنچے ہیں انہوں نے ایک سیشن میں قرآن سنا اور سننے کے بعد وہ لوگوں کو متنبع کرنے والے بن کے نکل بھی گئے ہم چھبیسویں سپارے تک پہنچے ہوئے کتنا قرآن الحمدللہ سن چکے اس کی دعوت لے کر مجھے اور آپ کو بھی لوگوں تک پہنچانی ہے اور کیا کہنا ہے جو انہوں نے کہا تھا خبردار کرنے والے اپنی قوم کی طرف بن کے پلٹے انہوں نے جا کے اپنی قوم سے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو اس سے ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا اور تمہیں عذابِ علیم سے بچا دے گا یہ دعوت لے کر لوگوں کی طرف نکلیں آپ لوگوں کو بتائیں کیا خیال ہے قرآن سنا ہے نا اب قرآن سنا ہے نا تو رمضان میں یہ دعوت لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں ہم نے قرآن سنا ہے ہم دور قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا ہم پڑھ کے سنتے تھے ہم نے سمجھایا چاہتا تھا ہم نے سنے آؤ تم بھی اس کے ساتھ جڑ جاؤ بجو ہم سب کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھو اور ساری دنیا پہ چھا جاؤ یہ یہ بن جائے آئیں اس دعوت و تبلیغ کے مشن میں ممت و معاون بن جائیں ایک دوسرے کے پشتیبان اور محافظ بن جائیں اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں عذابِ علیم سے بچا دے گا جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہیں مانے گا وہ زمین میں کوئی خود ہی اتنا بلبوتا نہیں رکھتا کہ اللہ کو زچ کر دے اور نہ کوئی ایسے ہامیوں سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا تھا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہیں تھکا وہ ضروری اس بار پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے گا کیوں نہیں یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اللہمہ اجرنا من النار اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے ہی کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ تو واقعی حق ہے پھر فرمایا جائے گا اچھا تو بذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے تھے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبر کریں کیسے سبر جیسے اولوالعظم رسولوں نے سبر کیا اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جن کا انہیں خوف تلایا جا رہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا اللہ ہمیں اس ہلاکت سے بچا ہلاکت سے بچنے کی فکر اور غم مطافرما یہاں پر اولوالعظم رسولوں کا تذکرہ کیا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اور پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے والے پیغامبر دو قسموں کے ہیں ایک نبی اور ایک رسول نبی اور رسول میں کچھ بنیادی فرق ہے نبی وہ افراد نبی وہ افراد تھے جن کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل وحی تو لاتے تھے احقاماتِ الہی حلال حرام ڈوز اینڈ ڈونٹس تو بتاتے تھے لیکن کوئی باقاعدہ الہامی آسمانی ہولی بک ان کی طرف نہیں اتاری گئی وہ تمام کے تمام نبی تھے لیکن وہ پیغمبر یا نبی جن کو الہامی آسمانی کتابوں سے نوازا گیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل حضرت دعود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے بھی قرآن میں تذکرہ آتا ہے تو ان پانچ کی طرف الہامی اور آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا تذکرہ ہے لہذا وہ وہ نبی جس کو صرف وہی ہی نہیں آسمانی کتاب دی گئی ہے وہ رسول ہے گویا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول البتہ نبی بھی ہوتا ہے اور پھر یہ کہ رسولوں کو چونکہ کتاب دی گئی تو ان کو ایک نئی شریعت بھی دی گئی ان کو ایک نئی شریعت بھی دی جاتی تھی نبی جو ہیں ان کو پچھلے نبیوں کی شریعت کی یاد دہانی اور ریفریشر کے لیے بھیجا جاتا تھا لیکن رسولوں کو ایک نئی شریعت بھی دی جاتی تھی چونکہ رسولوں کو ایک الہامی کتاب اور ایک نئی شریعت کا حامل بنا کے بھیجا جاتا تھا اس لیے اللہ سبحانہ تعالی نے رسولوں کی جان اور زندگی کی حفاظت کا ذمہ لیا جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا اور سترہ قاتلانہ حملوں کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچایا گیا تو اللہ نے نبیوں کی حفاظت جان کی حفاظت کا ذمہ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ یا نارکونی بھردن وسلام علیہ ابراہیم اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فیرون نے قتل کا ماملہ کیا لیکن بچا لیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا ماملہ کیا گیا لیکن اٹھا لیے گئے تو رسولوں کی زندگی اور جان کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا لیکن نبیوں کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اسی لیے قوموں نے نبیوں کو قتل کیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَا بِغَيْرِ حَق نبیوں کو قتل کیا گیا حضرت زکریہ کو غزت علیہ السلام کو بہت زیادہ انبیاء کے قتل کا تذکرہ بنی اسرائیل کی رودادوں میں موجود ہے تو لہٰذا یہ فرق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے خاتم المرسلین خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے تو یہ فرق ہے رسولوں اور نبیوں میں پانچ رسولوں کا تذکرہ ہے اور پھر یہاں پر اولوالعظم جو کہا جا رہا ہے تمام رسولوں میں پانچ نبی اولوالعظم تھے فرق صرف حضرت دعود اور حضرت نوح علیہ السلام کا ہے اولوالعظم انبیاء بڑے پکے عظم پختہ ارادے والے مضبوط صبر اور استقامت والے نبی کون سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا رسولوں اور اولوالعظم انبیاء کی فہرست میں صرف ایک میں حضرت دعود ہیں اور ادھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تمام نبیوں پر ایمان لانے سب سے محبت عقیدت عدب احترام کرنے اور سب سے بڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے ساتھ ساتھ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانوں کو نبھانے کی توفیق اتا فرما اللہم انی اسعالکا حبکا وحب من یخبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا ربنا لا تزیقلوبنا بعد از خدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکانت الوحاب سبحانک اللہم و بخمدکا نشہدون لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت یم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمامین موسیقی موسیقی